دیکھئے بیاغ سبق مبتدہ خبر کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں بھئی اور گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ کبھی کبار نکرہ بھی ہوتا ہے لیکن ہر نکرہ مبتدہ نہیں بنتا بلکہ وہ نکرہ جس کے اندر تخصیص آ جائے وہ مبتدہ بن سکتا ہے کیونکہ تخصیص کی وجہ سے اس کے اندر اشتراق قلیل ہوا اور وہ معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریبی لشیہ فی حکمی شیہ ہوتی ہے لہٰذا اب اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے چنانچہ پھر انہوں نے تخصیص کے چھے طریقے ذکر کیے بھئی پہلا طریقہ تھا تخصیص بی صفت بھئی کہ صفت لاکر نکرہ میں تخصیص پیدا کر دی جائے دوسرا طریقہ جو ہے تخصیص بی علم المتقلم کہلاتا ہے اور یہ وہاں آتی ہے جہاں حمزہ استفہام آئے عام متصلہ کے ساتھ اور تیسرا طریقہ ہے تخصیص بالعموم بھئی اور یہ وہاں آئے گی جہاں نکرہ تختنفی آئے بھئی تو نکرہ تختنفی جب واقع ہوگا تو اس کے اندر عموم آ جائے گا اور پھر وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہو جائے گا تو گویا وہ تمام افراد کا ایک مجموعہ بن گیا اور تمام افراد کا مجموعہ یہ تو امر واحد ہی ہے بھئی تو لہٰذا یہاں پر یہاں پر احتمالات ختم ہو گئے ایک ہی مجموعہ ہے وہ سارا ہی مراد ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں عموم کی وجہ سے تخصیص آگئی بھئی تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ عموم اور تخصیص یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں بھئی تخصیص کا معنی ہے اشتراک کو کم کرنا اور عموم کا معنی ہے اشتراک کو بڑھا دینا افراد کا بڑھ جانا تو یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں تو بتلایا تھا کہ ہم نے تخصیص کا معنی کیا تھا کہ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا اور یہاں پر بھی جب نکرہ کے اندر عموم آیا تو دیگر احتمالات بلکل ختم ہو گئے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ایک ہے نفس تخصیص اور ایک ہے کمال تخصیص نفس تخصیص یہ ہے کہ اشتراک کم ہو جائے اور کمال تخصیص یہ ہے کہ احتمالات بلکل ہی ختم ہو جائیں بھئی تو جب نکرہ تحت نفی آئے گا تو تمام افراد مراد ہوں گے تو یہاں دیکھو تمام احتمالات ختم ہو گئے وہ سارا مجموعہ مراد ہے بھئی اس کے بعد تیسرا تخصیص کا طریقہ جو تھا وہ تخصیص بالعودول من الجملت الفعلیت الالجملت الاسمیہ کہ جملہ فعلیہ سے عودول کر کے جملہ اسمیہ بنا لینا تخصیص کے لیے بھئی اور اس کی مثال انہوں نے ذکر کی شرن اہرہ زانابن یہ اصل میں کیا تھا اہرہ شرن زانابن اہرہ کے اندر ہوا زمیر مبدل منہو وہ فاعل ہے اہرہ کے لیے اور شرن اس سے بدل ہے بھئی اور بدل جو ہے وہ بھی معنی کے اعتبار سے فاعل ہے بھئی کیونکہ مبدل منہو اور بدل میں سے بدل مقصود ہوتا ہے تو لہٰذا پھر اس شرن کو مقدم کر دیا گیا پہلے کیا تھا اہرہ شرن زانابن پھر شرن کو کیا کر دیا گیا مقدم سوال پہلے اہرہ شرن زاناب تھا تو شرن کو فاعل بنا دیتے آپ نے اہرہ کے اندر زمیر نکالی اور پھر اس کو مبدل منہو بنایا اور شرن کو اسے بدل تو وجہ یہ کہ اگر شرن کو ہم فاعل بناتے کہ یہ فاعل تھا تو پھر بھئی فاعل کو تو فعل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا فاعل لفظی کو فعل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا ہاں فاعل معنوی کو فعل پر مقدم کیا جا سکتا اس لئے کہا کہ یہ پہلے اہرہ شرن تھا لیکن اس وقت بھی شرن بدل بن رہا تھا وہ فاعل نہیں تھا بھئی پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ شرن اہرہ زانابین یہ ما اہرہ زانابین اللہ شرن کے معنی میں ہے شرن اہرہ زانابین کس معنی میں ہے ما اہرہ زانابین اللہ شرن کے معنی میں ہے اور یعنی جیسے وہ تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ شرن اہرہ زانابین یہ بھی تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے تو شرن جو معخر تھا اس کو مقدم کیا گیا تو اس وجہ سے اس کے اندر تخصیص آگئی تو حاصل کلام یہ کہ بھئی یہ جو متن میں آیا شرن اہرہ زانابین اس کے اندر بھی اسی طرح تخصیص ہے جیسے تخصیص ما اور اللہ کے ساتھ آتی ہے یعنی جیسے ما اہرہ زانابین اللہ شرن کے اندر تخصیص ہے ما اہرہ زانابین اللہ شرن کے اندر جس طرح تخصیص ہے اور یہ تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح شرن اہرہ زانابین کے اندر بھی تخصیص ہے اور یہ تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور ما اہرہ زانابین اللہ شرن اس کے اندر تو شرن فاعل واقع ہو رہا ہے ما اہرہ زانابین اللہ شرن کے اندر تو شرن فاعل واقع ہو رہا ہے تو جیسے اس جملے کے اندر فاعل یعنی شرن نے تخصیص حاصل کر لی اسی طرح شرن اہرہ زانابین کے اندر بھی یہ جو شرن جس کو مقدم کیا گیا اس نے بھی اس فاعل کی طرح تخصیص حاصل کر لی اس نے بھی اس فاعل یعنی شرن کی طرح تخصیص بات سمجھ میں آگئی کہ جس طرح ماہ اہرہ زانابین الا شرن کے اندر شرن فاعل ہے اور اس میں تخصیص ہے اسی طرح شرن اہرہ زانابین کے اندر جو شرن ہے اس میں بھی تخصیص ہے تو اس کے اندر تخصیص آگئی جس طرح فاعل ان کے اندر تخصیص آتی ہے کیونکہ یہ اس فاعل یعنی شرعن کے مشابع ہے بھئی کہ اس طرح مشابع ہے کہ یہ شرعن اہرہ زانابین بھی تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے جس طرح ماہ اہرہ زانابین الا شرعن تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحب جامع نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شرن اہرہ زانابین کے اندر جو تخصیص ہے وہ دو طرح ہو سکتی ہے کیونکہ کتے کا بھونکنا دو طرح ہو سکتا ہے ایک نباح معتاد ہے اور ایک نباح غیر معتاد ہے تو جو نباح معتاد ہے وہ شر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور خیر کی وجہ سے بھی تو شر کے لیے احرار کا ثبوت ہوا تو خیر سے احرار کی نفی ہو گئی اور یہی تخصیص ہے کہ مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی ہو جائے اور اگر نباح غیر معتاد مراد لیا جائے نباح یعنی بھونکنا کتے کا نباح غیر معتاد یعنی عادت کے برخلاف کتے کا بھونکنا مراد لیا جائے وہ تو پھر صرف شر ہی شر کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں کیسے تخصیص آئے گی کہ مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی بھی تو چاہیے تو بتلایا تھا صاحب جامی نے کہ اس صورت میں پھر شر کی صفت جو ہے وہ مقدر نکال لیں گے اے شر عظیم آہر رازان نابین تو جب شر عظیم کے لیے احرار کا ثبوت ہوا تو شر حقیر سے احرار کی نفی ہو جائے گی اور اس طرح اس میں تخصیص آ جائے گی اور پھر اس کے بعد اگلی مثال تھی فیداری رجلن اس کے اندر تخصیص آئے تقدیم خبر کی وجہ سے فیداری رجلن تو اس میں دیکھو رجلن نکرا ہے لیکن مبتدہ بن رہا ہے کیونکہ اس کے اندر تخصیص آگئے تقدیم خبر کی وجہ سے اور اس کے اندر تخصیص کیسے آئی صاحب جامی نے بتلایا کہ جب فیدار کہا گیا تو اس سے پتا چل گیا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے کہ جس کا فیدار کے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہے اور اسی طرح سلامن علیکہ اس کے اندر متقلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے تخصیص آگئی اس لئے کیونکہ یہ اصل میں تھا سلم تو سلامن علیکہ پھر سلم تو کو حضف کیا گیا تو سلامن علیکہ رہ گیا اور یہ سلامن کا نصب بتلا رہا تھا کہ یہاں فیل محضوف ہے یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے اور پھر اس کو بدل دیا گیا جملہ اسمیہ کی طرف کس کی طرف پھر اس کو جملہ اسمیہ کی طرف بدل دیا گیا اس لئے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے یعنی ایک چیز کا ہونا اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے زیدن قائم اس میں یہ نہیں ذکر کہ زید پہلے کھڑا نہیں تھا اور پھر کھڑا ہوا نہیں نہیں بس زیدن قائم اس میں زید کے لئے قیام کا ثبوت ہے پہلے قیام تھا یا نہیں یہ اس میں ذکر نہیں تو جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اور جملہ اسمیہ ثبوت پر پھر جملہ فعلیہ کے ساتھ کبھی قرینہ مل جائے تو وہ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا بار بار ہونا مسلسل ہونا لگتار ہونا لیکن اس میں ایک چیز بار بار ہوتی ہے تو جملہ فعلیہ جب اس کے ساتھ کوئی قرینہ مل جائے تو وہ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے اور جبکہ جملہ اسمیہ وہ تو ثبوت پر دلالت کرتا ہے اس کے ساتھ جب کوئی قرینہ مل جائے تو پھر وہ دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی ایک چیز دائیماً دوسری چیز کے لیے ثابت ہے تو استمرار اور دوام الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یاد رکھو یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں کبھی استمرار بول کر دوام مراد لے لیتے ہیں اور کبھی دوام بول کر استمرار مراد لے لیتے ہیں اور پھر آخر میں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ نکیرہ سے خبر دینے کا دارومدار وہ فائدے پر ہے ان تخصیصات پر نہیں ہیں کیونکہ ان تخصیصات میں سے بعض کے اندر بڑی کمزور توجہات کرنا پڑتی ہیں اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے جبکہ اصل دارومدار فائدے پر ہے بھئی اگر نکیرہ کے ذریعے کسی کو خبر دی جائے اور اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ خبر دینا صحیح ہے نکیرہ سے خبر دینے سے فائدہ ہو معنی یہ ہے یعنی اس کو ایک نئی بات کا پتہ چلے اگر اس کو نئی بات کا پتہ چلتا ہے نکیرہ کے ذریعے خبر دینے سے تو نکیرہ کے ذریعے خبر دینا صحیح ہے جیسے ابھی ایک ستارہ ٹوٹ گیا دیکھو آپ ساتھیوں کے سامنے جیسے یہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی فوراں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں ایک نئی اور انوکھی بات ذکر کی گئی ہے تو اگرچہ نکیرہ ہے لیکن اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہے کیونکہ اس سے مخاطب کو فائدہ ہوا ایک نئی بات کا پتہ چل گیا اور اگر نکیرہ کے ذریعے خبر دینے میں مخاطب کو کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر اس کے ذریعے خبر دینا صحیح نہیں جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں رجل قائم رجل قائم کا کیا معنی کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس سے مخاطب کو کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا بلکہ ایک یا سینکڑوں ہزاروں کھڑے ہوں گے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں بھئی یہ تمہید ہے آگے آنے والے متن کے لئے وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ فِي مَا سَبَقَ مُقْتَصًا بِالْمُفْرَدُ یہ صاحب جامی تمہید باندھ رہے ہیں آگے آنے والے متن کے لئے بھئی پہلے ذرا متن متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُونُ جُمْلَةً مِسْلُ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ وَقَدْ يُحْزَفُ وَمَا وَقَعَ ذَرْفًا فَلْأَكْسَرُ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِجُمْلَةٍ بھئی یہاں سے صاحبِ کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ خبر کبھی کبار جملہ بھی ہوتی ہے بھئی جملہ اور پھر یاد رکھو یہ جو جملہ ہے یہ مستقل ہے کسی چیز سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ پورا جملہ اس کو خبر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو مبتدہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے اور وہ چیز جو ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں توجہ ہے خبر کبھی کبار جملہ واقع ہوتی ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی اور جملہ تو مستقل ہے اس میں تو بات پوری ہوتی ہے وہ تو کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو مبتدہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے اور وہ چیز جو ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں اور کبھی کبار اس عائد کو حضف بھی کر لیا جاتا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں والخبر قد یکون جملتن اور خبر کبھی کبار جملہ ہوتی ہے مثل زیدن ابوہ قائم جیسے زیدن ابوہ قائم اس کے اندر دیکھو یہ زیدن یہ ہے مبتدہ اول بھئی اور ابوہ قائم یہ ابوہ ہے مبتدہ ثانی اور یہ قائم خبر ہے مبتدہ ثانی کی یعنی یہ خبر ہے ابوہ کی اور ابوہ مبتدہ ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گا کس کے لیے زید کے لیے تو دیکھو پورا جملہ اسمیہ خبر بن رہا ہے مبتدہ کے لیے ترکیب اس کی سنیں بھئی زیدن مرفو لفظان مبتدہ اول توجہ ہے ابوہ ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ بھی مبتدہ ہے بھئی اور مضاف ہے بھئی اور حاز امیر مجرور محلن مضافل ہے اور یاد رکھو یہ حاز امیر راجہ ہے زید کو یہ ربط دے رہی ہے یہ حاز امیر کس کو راجہ ہے زید کو یہ ربط دے رہی ہے اس پورے جملے کو زید کے ساتھ یعنی مبتدہ کے ساتھ تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ ہوا مبتدہ سانی اور قائم مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجہ ابوہ کو راجہ ہے شاباش کیونکہ یہ قائم ابوہ کی خبر ہے زید کی خبر نہیں بھئی تو قائم ان شبے جملہ ہے اور جس طرح جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لئے ربط چاہیے اسی طرح شبے جملہ کو بھی جوڑنے کے لئے ربط چاہیے تو قائم ان کے اندر ہوا ضمیر ابوہ کو راجہ سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر ابوہ کے لئے خبر ابوہ مبتدہ سانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا ہو کر یہ خبر ہوا زید کے لئے مبتدہ اول تو دیکھو زیدن ابوہ قائم ان زید ہے مبتدہ اور ابوہ قائم ان پورا جملہ اسمیا اس کی خبر بن رہا ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے تو یہاں پر یہ ابوہ کی ہاظ امیر زید کے ساتھ ربط دے رہی ہے لہٰذا ابوہ کو اگر ہٹا دیں اور یہاں پر عمر لے آئیں زیدن عمر قائم ان تو ربط ختم ہو جائے گا لہٰذا عمر قائم ان یہ خبر نہیں بن سکتا زیدن کے لئے تو یہ ابوہ اسی لئے لے کر آئے ہیں ربط دینے کے لئے اگر اس کی جگہ کوئی اور لفظ لے آتے تو پھر ربط نہیں آنا تھا اور پھر یہ جملہ مبتدہ کے لئے خبر نہیں بن سکتا تھا اگلی مثال دیکھئے زیدن قام ابوہ زیدن ہے مرفو لفظان مبتدہ اب یہاں مبتدہ اول کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے جملہ فیلی آ رہا ہے توجہ ہے آپ جانتے ہیں ایک ہے جملہ اسمیہ ایک ہے جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر آتے ہیں اور جملہ فیلیہ کے اندر فیل اور فاعل یا نائی فاعل آتے ہیں تو یہاں پر زیدن ہے مبتدہ مرفو لفظان اور قامہ فیل ابوہ اس کے اندر ابو مرفو لفظان مضاف ہاز امیر مجرور محلن مضافلے اور یہ ہاز امیر راجے ہے مبتدہ کو بھئی یعنی زید کو اور یہ اس کے ساتھ ربط دے رہی ہے تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فاعل ہوا قامہ کے لئے اور فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی زید مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو دیکھو اس جملے کے اندر زیدن ہے مبتدہ اور قامہ ابوہو یہ پورا جملہ فعلیہ اس کے لئے خبر بن رہا ہے اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے اور ربط عموماً کس کے ذریعے دیا جاتا ہے غائب کی ضمیر کے ذریعے اسی لئے ابوہو دیکھو اس کے اندر ضمیر لے کر آئے کیونکہ قامہ کے اندر تو ضمیر نہیں ہے قامہ کے لئے تو ابوہو اس میں ظاہر فائل آ گیا لیکن ضمیر یاریوں کہیں ربط تو ضرور چاہیے تھا تو اس لئے ابوہو لائے اگر اس ابوہو کی جگہ عمرن آ جائے زید قامہ عمرن پھر یہ قامہ عمرن زید کے لئے خبر نہیں بن سکتا کیونکہ درمیان میں کوئی ربط نہیں ہے تو معلوم ہوا خبر کبھی کبھا جملہ بھی ہوتی ہے اور پھر وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے اور پھر ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا یاد رکھو وہ جملہ جس کے اندر خبر جو ہے وہ جملہ ہو تو وہ جملہ جس کے اندر خبر جملہ ہو اس جملے کو کہتے ہیں کبرا یہ زیدن ابوہو قائمون تو اس جملے کے اندر دیکھو خبر کیا ہے ابوہو قائمون تو جس جملے کے اندر خبر پورا جملہ ہو اس جملے کو کہتے ہیں کبرا اور یہ جو خبر ہے ابوہو قائمون اس کو کہتے ہیں سغرا اس کو کیا کہتے ہیں سغرا تو دیکھو کبرا وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر خبر جملہ ہوتی ہے اور وہ کیا کہلاتی ہے سغرہ تو اس کے اندر یہ سغرہ اور یہ سارا جملہ کبرا کہلائے گا اسی طرح یہ پورا جملہ کبرا ہے اور اس کے اندر یہ سغرہ ہے اور یاد رکھو یہ صرف مبتدہ خبر کے اندر ایسا ہے جملہ تو اور بھی چیزوں سے جڑتا ہے جملہ کبھی کبھر صفت بھی بنتا ہے جملہ جو ہے وہ حال بھی بنتا ہے جملہ جو ہے موصول کا صلح بھی بنتا ہے لیکن اس صورت میں پھر صغرہ اور قبرہ کی استعلاح استعمال نہیں ہوتی کسی جملے کو صغرہ کب کہیں گے جب وہ خبر کی جگہ آئے صفت کی جگہ آئے یا حال کی جگہ آئے یا صلح میں آئے پھر اس کو صغرہ نہیں کہیں گے تو صغرہ صرف کس وقت کہیں گے جب وہ خبر کے مقام میں آئے اور مبتدہ کے ساتھ جڑ رہا ہو بھئی اور پھر دوسری بات یہ یاد رکھنا یاد رکھو بعض جملوں کا محل اعراب ہوتا ہے اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا جیسے دیکھو یہ جو مثال آئی زیدن ابوہ قائمون اس کے اندر مبتدہ کیا ہے زیدن اور اس کی خبر کیا ہے ابوہ قائمون یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو لہذا یہ پورا جملہ محلن مرفو ہے کیونکہ جملہ مبنیات میں سے ہے حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں یہ مبنی الاصل ہے تو یہ ابوہ قائمون محلن مرفو ہے کیونکہ خبر ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے اسی طرح زیدن قاما ابوہ اس کے اندر یہ جو قاما ابوہ جملہ فیلیہ ہے یہ محلن مرفو ہے کیونکہ خبر ہے تو جملے کے لیے کبھی کبار محل اعراب ہوتا ہے مثلا جملہ خبر بنے تو وہ مرفو ہوگا کبھی کبار جملہ صفت بنتا ہے اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے اسی طرح کبھی کبار جملہ مظافلے بنتا ہے اور مظافلے مجرور ہوتا ہے اسی طرح کبھی کبار جملہ مفعول بہی بنتا ہے اور مفعول بہی منصوب ہوتا ہے یہ دیکھو قالہ کے لیے آگے مقولہ چاہیے تو یہ جو مقولہ ہوتا ہے یہ مفعول بہی ہوتا ہے قالہ کے لیے تو یہ منصوب ہوتا ہے محلن بات سمجھ میں آگئے تو بعض جملوں کے لیے کیا ہوتا ہے جو ہیں ان کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا تو ان کے لئے کہیں گے لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ مثلا آپ کے سامنے میں ایک جملہ ذکر کرتا ہوں زَيْدٌ عَبُوہُ قَائِمُن یہ عَبُوہُ قَائِمُن تو خبر ہے یہ تو محلن مرفوع ہے لیکن زَيْدٌ عَبُوہُ قَائِمُن یہ جو پورا جملہ ہے اس کا کوئی محل اعراب نہیں اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہاں یہ کتاب کے اندر جو آیا نا زیدن ابوہ قائم اس کا محل عراب ہے کیونکہ اس سے پہلے مثل کا لفظ آ رہا ہے اور مثل ہے مضاف اور زیدن ابوہ قائم کیا ہے مضافون تو ویسے اگر آپ کہیں زیدن ابوہ قائم اس کا کوئی محل عراب نہیں اسی طرح جو موصول کا صلح ہے اس کا بھی کوئی عراب نہیں ہوتا بھئی تو بس حاصل کلام یہ یاد رکھو جملے پر اگر کوئی عامل داخل ہو رہا ہے تو پھر اس کا محل عراب ہوگا اگر کوئی عامل نہیں تو کوئی محل عراب نہیں ہے بھئی کوئی محل عراب نہیں اور پھر اسی طرح یاد رکھو بعض اوقات ایک جملے کا عطف کیا جاتا ہے دوسرے جملے پر اور آپ جانتے ہیں معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف انعالے کا تو اگر جو معطوف انعالے جملہ ہے اس کے لیے کوئی محل عراب ہے تو معطوف کے لیے بھی وہی محل عراب ہوگا اور اگر معطوف ان علی جملے کے لئے کوئی محل اعراب نہیں تو پھر اس صورت میں معطوف کے لئے بھی کوئی محل اعراب نہیں ہوگا بھئی پھر اسی طرح ایک اور بات یاد رکھنا بھئی یاد رکھنا جملہ جو ہے ایک جملہ استنافیہ کہلاتا ہے ایک جملہ ابتدائیہ اور ایک جملہ استنافیہ جملہ ابتدائیہ وہ ہے جو بالکل کلام کے آغاز میں آئے یعنی آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں اور شروع میں آغاز میں آپ جملہ لے کر آئیں گے اس کو کیا کہیں گے جملہ ابتدائیہ کہیں گے اور جملہ استنافیہ اس کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں آئے درمیان کلام میں جب ایک بات پوری ہو جائے آپ کوئی نئی بات شروع کر دیں جس کا ماقبل سے تعلق نہ ہو تو اس کو جملہ استنافیہ کہتے ہیں یا جملہ مستانفہ کہتے ہیں درمیان کلام میں کہیں پر بھی ایک جملہ گزر چکا بس آپ آگے اگلا جملہ دوسرا لانا چاہتے ہیں یا تیسرا چوتھا جو بھی جملہ لارہے ہیں لیکن وہ ایسا جملہ ہے جس کا ماقبل سے اعراب وغیرہ کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے الگ بات شروع کر رہے ہیں تو اس کو جملہ استینافیہ کہتے ہیں یا جملہ مستانفہ کہتے ہیں اسی طرح ایک جملہ اعتراضیہ ہوتا ہے یا اسی کو جملہ معترضہ بھی کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ یا جملہ معترضہ جملہ معترضہ وہ ہے جو دو ایسی چیزوں کے درمیان آئے جن میں اباہم تلازم ہو جملہ معترضہ ایسی دو چیزوں کے درمیان آئے جن میں تلازم ہے جو ایک دوسرے کی محتاج ہیں مثلا مبتدہ اور خبر ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو مبتدہ اور خبر کے بیچ میں کوئی جملہ آ جائے تو اس کو جملہ معترضہ کہیں گے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زیدن عالمون زیدن زیدن مبتدہ عالمون خبر میں درمیان میں دعا بھی دیتا ہوں زیدن رحمہ اللہ عالمون دیکھا اب یہ جو رحمہ اللہ درمیان میں میں لے کر آیا کس کے درمیان لیا مبتدہ اور خبر کے درمیان اس کا ان سے تعلق تو ہے لیکن ان دو اجزاء کے بیچ میں آ گیا ان کے لیے اجزاء کے لیے یہ دعا ہے بھئی تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اسی طرح فیل اور فائل کے درمیان کوئی جملہ آ جائے تو فیل اور فائل بھی بہا ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو یہ درمیان میں جو جملہ اس کو کیا کہیں گے جملہ معترضہ اسی طرح ذلحال اور حال کے درمیان کوئی جملہ آ جائے تو اس کو بھی کیا کہیں گے جملہ معترضہ اسی طرح قسم اور جواب قسم کے درمیان آ جائے جملہ تو اس کو بھی کیا کہیں گے جملہ معترضہ اسی طرح شرط اور جزا کے درمیان کوئی جملہ آ جائے اس کو بھی کیا کہیں گے جملہ معترضہ موصوف اور صفت کے درمیان آ جائے اس میں موصول اور سلے کے درمیان آ جائے اس کو جملہ معترضہ کہیں گے بات سمجھ میں آ گئی جملہ استینافیہ کسے کہتے ہیں کہ درمیان کلام میں کوئی نئی بات شروع کر دی جائے ماقبل سے الگ بات شروع کر دی جائے احراب وغیرہ کے اعتبار سے ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو اس کو جملہ استینافیہ ہے جملہ مستانفہ کہتے ہیں اور جملہ محترزہ کسے کہتے ہیں جو دو ایسے اجزا کے درمیان آئے جو اب باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں ایک دوسرے کے محتاج ہیں جیسے مبتدہ اور خبر کے درمیان فعل اور فائل کے درمیان قسم جواب قسم کے درمیان شرط اور جزا کے درمیان ذلحال اور حال کے درمیان محصول صفت کے درمیان محصول صلح کے درمیان وغیرہ تو پھر اس کو کیا کہیں گے جملہ معترزہ کہیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والخبر قد یکون جملتا مثل زیدن ابوہ قائم وزیدن قام ابوہ اور خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے جیسے زیدن ابوہ قائم اور زیدن قام ابوہ فلا بدہ من عائد تو پھر عائد کا ہونا ضروری ہے جو بھی چیز ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں اور عموماً ربط جو دیا جاتا ہے وہ غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے یاد رکھو جملے کو جس چیز سے بھی جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے اور اسی طرح شیبے جملہ جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے تو جملے کو جملہ مستقل ہے وہ کسی چیز سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو کسی چیز سے جوڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے اور جملہ کبھی کبھار خبر بنتا ہے خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے اسی طرح کبھی کبھار پورا جملہ صفت بنتا ہے موصوف کے لیے اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو موصوف کی طرف لوٹے اسی طرح پورا جملہ سلہ بنتا ہے اور صلے کو جوڑتے ہیں اس میں موصول کے ساتھ تو اس صلے کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے اسی طرح پورا جملہ کبھی حال بنتا ہے اور حال کو ذلحال سے جوڑا جاتا ہے یہ حال ذلحال کی حالت بیان کر رہا ہے تو ربط ضروری ہے تو اس کے اندر عموماً کوئی غائب کی ضمیر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے متقلم اور مخاطب کا مرجع نہیں کیونکہ متقلم جو ہے وہ ہے بات کرنے والا اور مخاطب وہ ہے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تو دونوں آمنے سامنے ہیں متقلم بات کرنے والا اور مخاطب بات کو سننے والا یعنی جسے بات کی جا رہی ہے تو دونوں آمنے سامنے ہیں ان کے اندر کوئی اشتباہ نہیں جبکہ ہوا ضمیر غائب کی ہے اس میں اشتباہ ہوگا کہ اس سے کیا چیز مراد ہے کوئی انسان مراد ہے کوئی حیوان مراد ہے کوئی پہاڑ مراد ہے کوئی درخت مراد ہے کیا چیز مراد ہے تو اس کے لئے مرجع چاہیے تو کہتے ہیں جملہ کبھی کبھار خبر بھی ہوتا ہے فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ تو عائد کا ہونا ضروری ہے وَقَدْ يُحْزَفُ اور کبھی کبھار جو ہے عائد کو حضف کر لیا جاتا ہے وَمَا وَقَعَ ذَرْفًا فَلْأَكْسَرُ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِجُمْلَتٍ اور وہ خبر جو ظرف واقع ہو تو اکثر نحویوں کے نزدیک وہ مقدر بھی جملہ ہوگا یعنی مؤول بھی جملہ ہوگا یعنی جملے کے ساتھ اس کی تعویل کی جائے گی جملے کے ساتھ اس کی تعویل کی جائے گی دیکھئے بھئی اپنے سامنے ذرا ایک جملہ لکھئے بھئی زَيْدٌ فِدَّارِ زَيْدٌ فِدَّارِ ترکیب سنو زَيْدٌ مَرْفُوْ لَفْزًا مُبْتَدَى فِي جَارَّ عَدْدَارِ مَجْرُورْ لَفْزًا جار مجرور مل کر متعلق کس سے ہوں گے ثابتن یا ثابتا سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جار مجرور جب بھی کلام میں آ جائیں وہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوں گے یا تو وہ متعلق ہوں گے فیل سے یا مصدر سے یا اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صفت مشبہ یا اس میں تفضیل یا مبالغے کے سیغے یا اس میں فیل کے ساتھ تو ان آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوں گے اگر عبارت میں ان میں سے کوئی مذکور ہو اور وہ جار مجرور اس سے جڑ سکتے ہوں تو اسی سے جڑ دیں گے اور اگر عبارت میں ان آٹھ میں سے کوئی بھی نہ ہو یا موجود تو ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ جڑ نہیں سکتا تو پھر اس کے لئے محضوف نکالیں گے اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو ان کو ظرفِ لغو کہتے ہیں اور اگر جار مجرور کا متعلق جو ہے محضوف ہو تو پھر اس کو ظرفِ مستقر کہتے ہیں تو دیکھو زیدن فداری یہ فدار جار مجرور ہے اور اس جار مجرور کو بھی مجازن ظرف کہتے ہیں تو اس کے لئے متعلق چاہیے اور یہاں پر ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے لئے کیا نکالیں گے سابتا یا ثابتن یعنی افعال عامہ سے نکالیں گے کوئی فعل یا صفت کا سیغہ افعال عامہ کون کون سے ہیں کون ثبوت وجود حصول اور بھی ہیں لیکن زیادہ مشہور یہ ہیں کون ثبوت وجود حصول ان سب کا معنی ہے ہونا پھر یہ افعال عامہ سے فعل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا سیغہ بھی فعل جیسے ثابتا کانا حسلا یا وجیدہ اور صفت کا سیغہ بھی نکال سکتے ہیں کائنن ثابتن حاصلن یا موجودن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون ثبوت اور حصول ان سے صفت کا سیغہ نکالنا ہے تو اس میں فعل نکالیں اور فعل کا سیغہ نکالنا ہے تو فعل معروف نکالیں کون سے کائنن یا کانا ثبوت سے ثابتن یا ثابتا حصول سے حاصلن یا حسلا اور وجود سے اگر صفت کا سیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں مفعول نکالیں یعنی موجودن اور اگر آپ اس سے فعل نکالنا چاہتے ہیں تو فعل مجھول نکالیں یعنی وہ جیدہ بھئی تو یہاں کیا آیا زیدن فداری جار مجرور مل کر متعلق کس سے ثابتن سے توجہ ہے ثابتن ثابتن مرفوع لفظن سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق جو ہے یعنی فدار اس سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے اور اس میں ربط رہ گیا بھئی ربط بڑا ضروری ہے ربط کے بغیر نہ جملہ کسی چیز سے جڑے گا اور نہ شبے جملہ تو ربط دیں بھئی ثابتن شابش ثابتن کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل ہے جو زید یعنی مبتدہ کی طرف فلوٹ رہی ہے تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا زیدن فداری اے زیدن ثابتن فداری تو خبر کو کیا بنایا آپ نے شبے جملہ اور آپ چاہیں تو ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں اور پھر باقی ترکیب اسی طرح ہوگی ثبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راج ہے زید کو ثبتہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا تو ثابتن نکالیں گے تو یہ شبے جملہ بنے گا ثبتہ نکالیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا تو یاد رکھو یاد رکھو بسرہ کے اکثر نحوی فرماتے ہیں کہ ثبتہ فیل نکالنا بہتر ہے ثبتہ فیل نکالیں گے اور جبکہ کوفہ کے نحوی فرماتے ہیں کہ ثابتن یہاں نکالیں گے توجہ ہے تو آپ کے لئے دونوں جائز ہیں ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن البتہ بسرہ والے اکثر نحوی فرماتے ہیں کہ ثبتہ نکالیں گے ثبتہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ بنے گا بھئی تو یہ فیددار کس تعویل میں ہو جائے گا جملے کی تعویل میں توجہ ہے فیددار کیلئے کیا نکالیں گے سبتہ اور سبتہ فیل ہے یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنے گا جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بنے گا مبتدہ کے لئے تو بسرہ کے نحوی فرماتے ہیں کہ یہ جو فیددار تھا اس کی تعویل جملے کے ساتھ کی جائے گی یعنی فیل کو وہاں مقدر مانا جائے گا صفت کے سیغے کو مقدر نہیں مانیں گے کیونکہ صفت کا سیغہ ثابتن وغیرہ جو ہے وہ تو جملہ نہیں بنتا وہ تو شب جملہ بنتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو بسرہ والے کیا کہتے ہیں کہ فیل کے ساتھ اس کی تعویل کی جائے گی کیونکہ عمل کے اندر اصل فیل ہے اس فیددار نے متعلق ہونا ہے تو سبتہ سے اس کو جوڑو کیونکہ سبتہ فیل ہے اور عمل کے اندر اصل فیل ہے تو جب مقدر ہی نکالنا ہے تو جو عمل کے اندر اصل ہے اس کو مقدر نکالنا بہتر ہے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ نہیں صفت کا سیغہ مقدر نکالیں گے یعنی یہ جو ظرف ہے فیددار اس کے لئے ثابتن نکالیں گے وجہ یہ کہ یہ خبر ہے اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہونی چاہیے جملہ نہیں بلکہ مفرد ہونی چاہیے تو زیدن فیدداری تو اس کے اندر جو فیددار آیا بسرہ والے کیا فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل جملہ کے ساتھ کی جائے گی یعنی اس کے لئے فیل مقدر نکالیں گے کیونکہ فیل عمل کے اندر اصل ہے اور کوفہ والے کیا فرماتے ہیں کہ زیدن فیددار کے اندر جو فیددار ہے اس کی تعویل مفرد کے ساتھ کی جائے گی یعنی اس کے لئے صفت کا سیغہ مقدر نکالیں گے اس لئے کیونکہ خبر کے اندر اصل مفرد ہونا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَا وَقَعَ زَرْفًا اور وہ خبر جو واقع ہو زارفن اس حال میں کہ وہ زرف ہو توجہ ہے توجہ سے سنو وَمَا وَقَعَ زَرْفًا اور وہ خبر جو واقع ہو زارفن اس حال میں کہ وہ زرف ہو یہ حال ہے اور یاد رکھو حال کا ترجمہ بامحاورہ آپ کرنا چاہتے ہیں اردو میں تو اس طرح استعمال نہیں ہوتا وَمَا وَقَعَ زَرْفًا اس حال میں کہ وہ کیا ہو تو بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ جو حال ہو اس کو جملے کے اندر ہی لے جایا کریں تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے وَمَا وَقَعَ زَرْفًا اور وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو دوسری مثال کر لیں جانی زیدن راکی بن جانی زیدن راکی بن یہ راکی بن حال ہے آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا لیکن بامحاورہ ترجمہ یہ نہیں اردو میں اس طرح نہیں استعمال ہوتا ہے میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا بلکہ وہ جو حال ہے اس کو جملے کے اندر لے جاتے ہیں میرے پاس زید سوار ہو کر آیا میرے پاس زید سوار ہو کر آیا دیکھو کتنا بہترین ترجمہ ہو گیا تو کہتے ہیں وَمَا وَقَعَ زَرْفًا اور وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو فَلْأَكْسَرُ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِجُمْلَتٍ تو اکثر نحویوں کے نزدیک وہ خبر جو ہے وہ مقدر ہوگی یعنی مؤول ہوگی بجملت کس کے ساتھ جملے کے ساتھ یعنی اس کی تعویل جملے کے ساتھ کی جائے گی یعنی اس کے لیے فیل مقدر نکالیں گے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ فِي مَا سَبَقَ مُخْتَصًا بِالْمُفْرَدِ لِكَوْنِهِ قِسْمًا مِنَ الْإِسْمِ فَلَمْ يَكُنِ الْجُمْلَةُ دَاخِلَةً فِيهِ اَرَادَ أَن يُشِیرَ إِلَىٰ أَنَّا خَبَرَ الْمُبْتَدَئِ قَدْ يَقَعُ جُمْلَةً اَيضًا بھئی یہ آگے آنے والے مطن کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں شارح جامی آگے مطن میں آیا وَلْخَبَرُ قَدْ يَقُونُ جُمْلَةً یہ مطن آگے آ رہا ہے کہ خبر کبھی کبار جملہ ہوتی ہے تو صاحب جامی اس کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں بھئی کہ پیچھے خبر کی جو تعریف ذکر ہوئی تھی کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور مسند بھی ہی ہو اور مذکورہ صفت سے مغائر ہو یعنی مبتدہ کی قسم ثانی سے مغائر ہو کہتے ہیں کہ وہ اس خبر کی تعریف تھی جو مفرد ہوتی ہے یعنی جو اسم ہوتی ہے حالانکہ خبر تو کبھی کبار جملہ بھی آتی ہے تو آپ آگے وہ خبر کی وہ دوسری قسم بتلانا چاہتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ خبر کی تقسیم کر رہے ہیں یہاں سے کہ خبر کی ایک اور قسم بھی ہے اور وہ خبر ہے جو جملہ ہوتی ہے بھئی اور اس کو وہاں اس لیے ذکر کیا کیونکہ خبر کے اندر مفرد ہونا اصل ہے تو لہٰذا جب تعریف کی تو اس خبریں مفرد کی تعریف کی لیکن کبھی کبار خبر جملہ بھی ہوتی ہے تو اس کو اب صاحب کافیہ ذکر کریں گے بھئی تو صاحب جامی اس کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں بھئی یاد رکھو فاعل جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے اسی طرح مفعول ما لم يسم ما فاعلوہو وہ بھی اسم ہے اسی طرح مبتدہ وہ بھی اسم ہے تو ان کے اندر جب ان کی بات پیچھے ذکر ہوئی تھی مثلا فاعل کا ذکر آیا تو وہاں صاحب جامی نے ذکر کیا تھا کہ فاعل وہ اسم ہے لیکن وہ عام ہے چاہے حقیقتاً اسم ہو چاہے حکمن اسم ہو توجہ ہے اور اسی طرح جب مبتدہ کی بات ہے تو وہاں بھی ذکر کیا کہ مبتدہ اسم کا نام ہے لیکن وہ عام ہے چاہے وہ لفظاً مبتدہ ہو اور چاہے وہ تقدیراً مبتدہ ہو اور اسی طرح جب خبر کی تعریف آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو وہاں میں نے ذکر کیا تھا جب یہ خبر کی تعریف ہم پڑھ رہے تھے کہ اسم ہونا عام ہے کبھی حقیقتاً اسم ہوگا اور کبھی حکمن اسم ہوگا اس لئے کیونکہ خبر ہمیشہ اسم نہیں ہوتی کبھی کبھار خبر جملہ بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی خبر کی تعریف میں داخل کرنا ہے توجہ ہے تو وہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ خبر کا اسم ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً اسم ہو چاہے حکمن اسم ہو اور حقیقتاً اسم جیسے زیدن قائمون تو دیکھو اس میں قائمون حقیقتاً اسم ہے اور یہ خبر ہے بھئی اور کبھی کبھار حکمن اسم ہوگا جیسے زیدن ابوہ قائمون زیدن ہے مبتدا اور ابوہ قائمون پورا جملہ اس کی خبر ہے اب یہ تو اسم نہیں لیکن یہ بھی اسم کے حکم میں ہے تو یہ حکمن اسم ہے حکمن اسم ہونے کا کیا معنی کہ اس کو مفرد کے ساتھ تعبیر کیا جا سکے جیسے زیدن ابوہ قائمون یہ جو ابوہ قائمون پوری خبر ہے اس کو قائم الاب کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ زیدن قائم الاب زید جو ہے وہ قائم الاب ہے بھئی اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ ابوہ قائمون کو ہم نے قائم الاب سے تعبیر کیا اور قائم الاب یہ تو مفرد نہیں ہے یہ تو مضاف مضافلے ہیں یہ تو ابھی بھی مرکب ہے اس کے اندر تو ابھی بھی دو لفظ ہیں میں نے بتلایا تھا کہ زیدن قائم الاب اس کے اندر یہ قائمون خبر ہے اور الاب وہ تو مضافلے ہے بھئی اور خبر قائم بن رہی ہے الاب خبر نہیں بن رہی تو وہاں میں نے بتلایا تھا کہ خبر کا اسم ہونا عام ہے چاہے وہ حقیقتاً اسم ہو چاہے حکمن اسم ہو اور حکمن اسم میں کس کو داخل کیا تھا جملے کو اور حکمن اسم ہونے کا کیا معنی کہ اس کو مفرد کے ساتھ تعبیر کیا جا سکے لیکن صاحب جامی کو یہ تقریر پسند نہیں وہاں انہوں نے اسم ذکر کیا اور اسم سے وہ اسم مراد دیا جو حقیقتاً اسم ہو جو مفرد ہو بھی اور آگے یہاں آپ بتلا رہے ہیں کہ چونکہ وہ جو پیچھے خبر کی تعریف آئی تھی اس کے اندر تو وہ خبر داخل نہیں جو جملہ ہوتی ہے لہٰذا آپ آگے بقاعدہ خبر کی تقسیم کرنے لگے ہیں صاحب کافیہ اور بتلا رہے ہیں کہ خبر کبھی کبھا جملہ بھی ہوتی ہے حاصل کلام کیا کہ پیچھے خبر کی تعریف کی تھی اور اس میں کیا ذکر کیا کہ خبر وہ اسم ہوتی ہے حالانکہ خبر تو کبھی کبھا جملہ بھی ہوتی ہے جب وہاں اسم کہا تو اس کے اندر وہ خبر داخل نہ ہوئی جو جملہ ہوتی ہے تو اس کو اب آگے ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو بہرحال میں نے ذکر کیا کہ بعض شارحین نے اسی اسم میں عموم پیدا کر دیا کہ حقیقتاً ہو چاہے اسم چاہے حکمن ہو تو جو آپ کو پسند آئے وہ تقریر لے لیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ فِي مَا سَبَقَ مُقْتَصًا بِالْمُفْرَدِ اور جب وہ خبر الْمُعَرَّفُ جس کی تعریف کی گئی میں نے آپ کو بتلایا تھا معرف کسے کہتے ہیں جس چیز کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں معرف اور آگے جو تعریف کی جائے اس کو تعریف بھی کہتے ہیں اور معرف بھی مثلاً الْكَلِمَةُ لَفْزٌ وُزِعَ لِمَعْنَ مُفْرَدٍ تو اس میں کس کی تعریف کی جا رہی ہے کلمہ کی تو کلمہ ہوا معرف اور آگے لفظوں وزِعَ لِمَعْنَ مُفْرَدٍ یہ اس کی تعریف ہے یا یوں کہیں یہ معرف ہے تو کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ فِي مَا سَبَقَ کہتے ہیں جب وہ خبر المعرف جس کی تعریف کی گئی فِي مَا سَبَقَ مَا قَبَلْ کے اندر مُقْتَسَم بِالْمُفْرَدِ جب وہ خبر خاص تھی مفرد کے ساتھ یعنی وہ خبر مفرد تھی کیوں لکاؤں نہیں قِسْمَ مِنَ الْإِسْمِ اس وجہ سے کہ وہ اسم کی قسم ہے اس خبر میں کیا ذکر کیا تھا کہ خبر وہ اسم ہے جو عواملِ لفظیہ سے خالی ہو معلوم ہوا خبر کس کی قسم ہے اسم کی قسم ہے تو کہتے ہیں وہ خبر جو تھی جو ما قبل میں گزری وہ مفرد کے ساتھ خاص ہے لکاؤں نہیں قِسْمَ مِنَ الْإِسْمِ بَوَجَئِ اس کے کہ وہ اسم کی قسم ہے فَلَمْ يَكُنِ الْجُمْلَةُ دَاخِلَةً فِيهِ تو جملہ جو ہے وہ تو اس کے اندر داخل نہیں تھا خبر کیے قسم تو جملہ بھی ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں تھی تو آرادت و مصنف نے ارادہ کیا اَن يُشِیرَ الَا اَنَّ خَبَرَ مُبْتَدَئِ قَدْ يَقَعُ جُمْلَةً عَيْزَا تو مصنف نے ارادہ کیا کہ وہ اشارہ کرے اس بات کی طرف کہ مُبْتَدَا کی خبر کبھی کبار جملہ بھی واقع ہوتی ہے مُبْتَدَا کی خبر کبھی کبار جملہ بھی واقع ہوتی ہے بھئی دیکھئے یہاں صاحبِ جامی نے کیا فرمایا اَرَادَ اَن يُشِیرَ کہ صاحبِ کافیہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ صاحبِ کافیہ اشارہ نہیں کر رہے وہ تو سراحتاً فرما رہے ہیں اشارہ تو سراحت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے ایک ہے آپ صاف لفظوں میں ایک بات کریں تو کہتے ہیں انہوں نے یہ بات سراحتاً ذکر کی ہے اور ایک بات کو صاف لفظوں میں نہ ذکر کرنا بلکہ ایسا کلام لانا کہ اس دوسری چیز کی طرف بھی اشارہ ہو جائے صرف کیا ہو جائے ایک چیز کی طرف یعنی ایک چیز زمناً سمجھ میں آ جائے صاف لفظوں سے سمجھ میں نہ آئے تو زمناً جو چیز سمجھ میں آ رہی ہو اس کلام سے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف بھی یہ کلام اشارہ کر رہا ہے مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اشارہ کس کے مقابلے میں آتا ہے سریح کے مقابلے میں جو بات سریح نہ ہو زمناً معلوم ہو رہی ہو اس کے لئے اشارہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر والخبر قد یکون جملتاً صاحب کافیہ تو سراحت کے ساتھ ذکر فرمارہے ہیں کہ کبھی کبھار خبر جو ہے وہ جملہ ہوتی ہے لیکن صاحب جامع کیا فرمارہے ہیں اراد ایو شیر ایو شیرہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ صاحب کافیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اشارہ اس سے ایک اور قیمتی بات کا آپ کو پتا چل گیا کہ بعض اوقات اشارہ کا لفظ سریخ پر بھی بولا جاتا ہے ایک بات جو صاف لفظوں میں ذکر کر دی گئی ہو اس کے لئے بھی کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں فقال والخبر قد یکون جملتاً اسمیتاً مثل زیدن ابوہ قائم وفعلیتاً مثل زیدن قام ابوہ انہوں نے بتلایا کہ خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے اور صاحب کافیہ نے آگے دو مثالیں ذکر کی ایک مثال کیا زیدن ابوہ قائم یہاں زیدن ہے مبتدہ اور ابوہ قائم یہ پورا جملہ اسمیہ اس کی خبر ہے اور دوسری مثال دی زیدن قام ابوہ اس کے اندر زیدن مبتدہ ہے اور قام ابوہ یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے بھئی تو کہتے ہیں والخبر قد یکون جملہ اسمیہ اور خبر کبھی کبھار جملہ اسمیہ ہوتی ہے مثل زیدن ابوہ قائم جیسے کہ زیدن ابوہ قائم وفعلیہ اور کبھی کبھار خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے مثل زیدن قام ابوہ ولم يذکر الظرفیت اور ماتن نے جو ہے جملہ ظرفیہ کو ذکر نہیں فرمایا لئنہا راجعت الی الفعلیت کیونکہ وہ لوٹتا ہے جملہ فعلیہ کی طرف کس کی طرف لوٹتا ہے جملہ فعلیہ کی طرف ابھی آگے مطن میں ہم نے حل کیا تھا کیا حل کیا تھا وما یقع ظرفا اور وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو فالاکسر انہو مقدر بجملت تو اکثر نحویوں کے نزدیک وہ مقدر یعنی مؤول بالجملہ ہے جملہ کے ساتھ اس کی تعویل کی جائے گی جیسے میں نے مثال بھی آپ کو لکھوائی زیدن فدار اس فدار کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے اور وہ آپ ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن بھی لیکن اکثر نحویوں کے نزدیک اس کی تعویل جملے کے ساتھ کی جائے گی یعنی یہاں ثبتہ یا اس جیسا کوئی فعل نکالیں گے کیونکہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ بنے گا جبکہ صفت کا سیغہ اگر ثابتن نکالیں گے وہ تو شبے جملہ بنے گا تو اکثر نحویوں کے نزدیک ظرف جو ہے اس کی تعویل کس کے ساتھ کی جائے گی فیل کے ساتھ یعنی اس کو جملہ بنایا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّرْفِيَتَ اور ماتین نے جملہ ظرفیہ کو ذکر نہیں فرمایا لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الفِعْلِيَتِ کیونکہ وہ لوٹتا ہے جملہ فعلیہ کی طرف اس کی تعویل کس کے ساتھ کی جاتی ہے وہاں کیا مقدر نکالتے ہیں فیل اور جب فیل مقدر نکالیں تو جملہ فعلیہ بن جائے گا تو جملہ ظرفیہ کو اس لئے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ لوٹتا ہے کس کی طرف جملہ فعلیہ کی طرف یعنی وہ نتیجے کے اعتبار سے جملہ فعلیہ ہی ہے اور جملہ فعلیہ کی مثال تو پیچھے یہ ذکر کر چکے ہیں مطن میں اس لئے اس لئے ذکر نہیں فرمایا اچھا بھئی یاد رکھو یہاں ترکیب کی کچھ انتہائی قیمتی باتیں کچھ مثالیں بھی ہم حل کر لیتے ہیں لکھئے بھئی زیدن فداری زیدن فداری اور اس سے تھوڑا سا آگے لکھیں کچھ فاصلہ چھوڑ کر زیدن عیندہ کا بھئی دیکھئے زیدن فداری اس کی ترکیب تو ہم نے کر لی زیدن ہے مبتدہ اور فدار کیا ہے اس کی خبر ہے اور یہ فدار جار مجرور ہے بھئی اور آپ نے پڑا ہے جار مجرور جب بھی کلام میں آئے تو وہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوگا یا وہ متعلق ہوگا فیل سے یا مستر سے یا اسم فاعل سے یا اسم مفرول سے یا صفت مشبہ سے یا اسم تفضیل سے یا مبالغے کے سیغوں سے یا اسم فیل کے ساتھ اور یاد رکھنا یہ جو جار مجرور ہے اس کو مجازن ظرف کہتے ہیں یہ حقیقتا ظرف نہیں اس کو مجازن جبکہ دوسری طرف وہ لفظ جو حقیقتا زمانے یا جگہ پر دلالت کرے وہ ہے ظرف حقیقی جیسے زید عیندہ کا زید آپ کے پاس ہے دیکھو یہ عیندہ کا یہ عیندہ کا کا کیا معنی پاس ہے قریب ہے اور یہ قریب اور دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو یہ ظرف حقیقی ہے اس میں جگہ والا معنی ہے جگہ والا معنی ہے تو گویا ظرف دو قسم پر ہو گیا ایک ظرف مجازی ہے اور وہ جار مجرور کو کہتے ہیں اور ایک ظرف حقیقی ہے اور وہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو زمانے یا جگہ پر دلالت کرے بھئی تو زید فید داری اس کے اندر فید دار خبر ہے اور یہ ظرف مجازی ہے اور زید عیند کا جو ہے یہ ظرف حقیقی ہے اور جیسے ظرف مجازی یعنی فید دار کے اندر ضروری تھا کہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگا اور یہ جار مجرور کہلائیں گے متعلق اور جس سے جڑے ہیں اس کو کہیں گے متعلق جبکہ زید عیند کا اس میں جو عیند کا آیا یہ ظرف حقیقی ہے اور یاد رکھو اس کے لئے بھی ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک عامل ضرور چاہیے کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف کو کیا کہتے ہیں مفول فی اور مفول فی منصوب ہوتا ہے اور نصب تو خود بخود نہیں آتا اس کے لئے تو کوئی عامل چاہیے تو اس کے لئے بھی ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک عامل چاہیے تو اگر عبارت میں وہ عامل موجود ہو پھر تو اچھی بات ہے اور اگر نہ ہو تو پھر محضوف نکال نہ پڑے اور پھر اس میں بھی اسی طرح ہے جیسے فیدار کے لئے سابطہ بھی نکال سکتے تھے اور ثابت بھی لیکن صاحب کافیہ نے کیا فرمایا کہ اکثر کے نزدیک سابطہ یعنی فیل نکال اسی طرح عیندہ کا اس کے لئے بھی آپ سابطہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابت بھی نکال سکتے ہیں لیکن پھر فرق یہ ہے کہ فیدار کے لئے لفظ بولتے ہیں یہ متعلق ہے یہ جو جارمجرور ہے اس کے لئے کہتے ہیں یہ متعلق ہے اور وہ جو عامل ہے وہ متعلق کہلاتا ہے وہ اس کے اندر عامل ہے لیکن اس کا نام کیا متعلق اور یہ جارمجرور کا نام کیا متعلق جبکہ ظرف حقیقی میں متعلق اور متعلق کا لفظ نہیں بولتے ظرف زیدن سبتہ فدار فدار کو کیا کہیں گے متعلق اور سبتہ کو کیا کہیں گے متعلق اور زیدن سبتہ عیندہ کا اس میں سبتہ کو کیا کہیں گے عامل اور عیندہ کا یہ ظرف ہے یہ مفول فی ہے اور مفول فی منصوب ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ ظرف دو قسم پر ہے ایک ظرف حقیقی ایک ظرف مجازی ظرف مجازی جار مجرور کو کہتے ہیں اور ظرف حقیقی جس میں زمانے یا جگہ والا معنی ہو اور ظرف مجازی کے لیے ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چاہیے جس سے وہ متعلق ہوگا اسی طرح ظرف حقیقی کے لیے بھی آن آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک عامل ضرور چاہیے چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے مجازی ہو ان کا عامل اگر عبارت میں ذکر ہو تو اس کو کہیں گے ظرف لغو اور اگر ان کا عامل جو ہے یا متعلق محضوف ہے تو پھر اس صورت میں ان کو ظرف مستقر کہیں کیا کہیں گے ظرف مستقر کہیں گے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا ذرا یہ مثال پر نظر رکھیں زید مبتدہ مجرور مجرور مل کر متعلق کس سے ثابتہ سے ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زید مبتدہ کو کیونکہ خبر کو کس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید میں نے بتایا تھا یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے اس طرح ترکیب کرتے ہیں کہ فیدار کے لئے ثابتہ نکالتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہاں کوئی ثابتہ نہیں ثابتہ جا چکا ہے اور اس کی جگہ فیدار نے پکڑ لی ہے اس کی جگہ وہ سارے عمل یہ ظرف کرے گا تو ثابتہ کے اندر ہوا ضمیر تھی ثابتہ اس کو رفع دے رہا تھا وہ ثابتہ تو چلا گیا لیکن وہ ضمیر اس فیدار یا عیندہ کے اندر چھپ گئی اور اب اس ضمیر کو یہ فیدار رفع دے رہا ہے یا اس کو عیندہ کا یہ ظرف حقیقی اس کو رفع دے رہا ہے تو گویت اصل ترکیب یوں ہے زیدن مرفو لفظان مبتدہ فی جار عداری مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوا اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس راجے ہے زید کو ظرف مستقر اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر ہوا زید کیلئے مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا دوسرے جملے کی بھی ترکیب سن لو زید عیندہ کا زید مرفو لفظان مبتدہ عیندہ منصوب لفظان مضاف کاف ضمیر مجرور محلن مضافلے مضاف مضافلے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف اس نے ربط دے دیا ظرف مستقر اپنے فائل سے مل کر یہ خبر ہوا مبتدہ کیلئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو دیکھو زید فدار اس میں زید ہے مبتدہ اور فدار ہے خبر یعنی یہ ظرف ہے آپ چاہے ان کی جگہ بدل دیں چاہے یوں کہیں فدار زید تو بھی فدار جار مجرور ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جار مجرور جب بھی کلام میں آئیں وہ خبر تو بن سکتے مبتدہ نہیں تو مثلا آپ نے فدار کو مقدم کر دیا تو مقدم کرنے سے یہ کوئی مبتدہ نہیں بنے گا یہ اس کو ہم کہیں گے خبر مقدم اور زید اس کے لیے کیا ہے مبتدہ مؤخر ہے اسی طرح اگر آپ زیدن عیندہ کا اس کے اندر اگر آپ زرف کو مقدم کر دیں اور یوں کہیں عیندہ زیدن تو اس صورت میں بھی یاد رکھو یہ عیندہ کا یہ خبر مقدم اور زیدن مبتدہ مؤخر کیونکہ زرف مبتدہ واقع نہیں ہوتا بلکہ وہ خبر بنتا ہے اب یہاں جو آیا صاحب جامی نے ذکر کیا جملہ ذرفیہ کے بارے میں جملہ ذرفیہ کسے کہتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یاد رکھو سب سے پہلے ابو علی فارسی رحمہ اللہ جو بہت بڑے نحوی گزرے ہیں سب سے پہلے جملہ ذرفیہ کو انہوں نے ذکر کیا اسی طرح جملہ شرطیہ کو بھی انہوں نے ذکر کیا یاد رکھو جملہ کی بنیادی دو بڑی اقسام جو ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جملہ کی بنیادی اقسام کتنی ہیں دو ہی اقسام ہیں اسمیہ اور فعلیہ جملے کی جو بھی قسم ہو وہ ان دو کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو ابو علی فارسی رحمہ اللہ انہوں نے سب سے پہلے جملہ ذرفیہ کو بھی ذکر کیا اور جملہ شرطیہ کو بھی چنانچہ یہ جملہ شرطیہ انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا جبکہ بعض علماء فرماتے کہ جملہ شرطیہ سب سے پہلے علامہ زمخشری نے ذکر کیا ہے بھئی اور یہ علامہ زمخشری یہ مؤخر ہیں ابو علی فارسی سے بھئی ابو علی فارسی رحمہ اللہ کی وفات کے کوئی سو سال بعد علامہ زمخشری کی پیدائش ہوئی ہے بھئی یہ ان سے مؤخر ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ سب سے پہلے کس نے ذکر کیا علامہ زمخشری نے ذکر کیا ہے اب جملہ زرفیہ کہتے کس کو ہیں تو یاد رکھو علامہ زمخشری اور ابو علی فارسی رحمہ اللہ کے نزدیک جملہ زرفیہ وہ ہے جس کا ایک جز زرف ہو جس کا ایک جز زرف ہو پھر چاہے وہ مقدم ہو یا مؤخر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ان کے نزدیک زیدن فیدار یہ جملہ زرفیہ ہے زیدن عندہ یہ بھی کیا ہے جملہ زرفیہ پھر چاہے اس کو مقدم کیوں نہ کر دیں جملہ زرفیہ تو ابو علی فارسی اور علامہ زمخشری کے نزدیک جملہ زرفیہ کسے کہتے ہیں جو متضمن ہو زرف کو یعنی جس کا ایک جز زرف ہو جبکہ ابن حشام رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے نحوی گزرے ہیں یہ بھی مؤخر ہیں انہوں نے جملہ زرفیہ کی اور تعریف کی ہے اور ان کے نزدیک جملہ زرفیہ اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ وہ زرف جملے کے شروع میں آئے اور نیز وہ زرف عامل ہو اور کسی چیز پر اس کا اعتماد ہو بھئی مثلا ایک جملہ لکھئے بھئی اپنے سامنے لکھئے بھئی آفید داری زیدن حمزہ استفہام کا ہے شروع میں آفید داری آفید داری زیدن آفید داری زیدن کیا دھر میں زید ہے تو ابن حشام کے نزدیک اس کی ترکیب یوں ہوگی حمزہ استفہام فی جارہ آداری مجرور جار مجرور مل کر یہ ہوا زرف اور زیدن مرفو لفظن یہ ہے اس کا فاعل توجہ ہے فید دار ہم نے کیا ترکیب کی تھی ہم فید دار کو بناتے ہیں خبر مقدم اور زید کو بناتے ہیں مبتدہ مؤخر لیکن ابن حشام فرماتے ہیں کہ یہی فید دار عامل ہے زیدن کو یہی رفع دے رہا ہے تو فید دار ہوا ظرف زیدن الگ ترکیب کر دی علامہ زمخشری اور ابو علی کے نزدیک بھئی یہ فید دار جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور زید مبتدہ مؤخر ہے جبکہ ابن حشام کے نزدیک جملہ ظرفیہ اس کو کہیں گے جس کے اندر ظرف مقدم ہو صدر کلام میں ہو کلام کے شروع میں ہو اور نیز اس کا کسی چیز پر اعتماد ہو بغیر اعتماد کے وہ عمل نہیں کرے گا یہاں دیکھو حمزہ استفہام پر اس نے اعتماد کرتے ہوئے زید ان کو رفع دیا تو یہ جملہ ظرفیہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل ایک کلام کیا کہ ابو علی فارسی اور علامہ زمخشری کے نزدیک جملہ ظرفیہ کسے کہتے ہیں جس کا ایک جو ظرف ہو تو پھر اس کو بس جملہ ظرفیہ کہتے ہیں جبکہ عام علماء اس کو بھی جملہ اسمیہ ہی کہتے ہیں جبکہ ابن ہشان کیا فرماتے ہیں جملہ ظرفیہ وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں ایک تو ظرف کے لئے صدارت کلام ہو اور دوسرا ظرف کا کسی چیز پر اعتماد بھی ہو بھئی پھر ہی وہ عمل کرے گا اسی طرح یاد رکھو ایک جملہ شرطیہ بھی ہے جملہ شرطیہ جملہ شرطیہ وہ ہے جو شرط اور جزا سے مرقب ہو اس کے اندر دو جملے ہوتے ہیں یاد رکھو جو جملہ شرطیہ ہے اس کا داروں مدار جزا پر ہوتا ہے سارا داروں مدار کس پر ہے جزا پر ہے شرط جو جزا کے لئے قید ہوتی ہے جزا جملہ فعلیہ ہو تو جملہ شرطیہ فعلیہ کہلائے گا اور جزا جو جملہ اسمیہ ہو تو جملہ شرطیہ اسمیہ کہلائے گا مثلا مثال لکھئے مثال لکھئے انتظریب ازریب انتظریب ازریب اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا تو دیکھو انتظریب یہ ہے شرط اور ازریب یہ کیا ہے جزا ترکیب کیسے ہوگی ان حرف شرط تزریب فعل انتظمیر مرفو محلن اس کے اندر فعل فعل اپنے فعل سے مل کر شرط اور آگے ازریب فعل اس کے اندر انہ ضمیر مرفو محلن اس کا فعل فعل اپنے فعل سے مل کر جمل فعل ہو کر جزا شرط جزا مل کر جمل شرط شرط یاد رکھو ایک تو اس کا نام جمل شرط یا ہے عموما طلبہ شرط یا جزائیہ کہتے ہیں بھئی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جزائیہ کے قید ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں جملہ شرط کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر شرط اور جزا ہوں اب اس جملے پر غور کرو انتظریب شرط کیا ہے انتظریب یاد رکھو یہ جو شرط ہوتی ہے یہ قید شرطیہ کو کہیں جملہ شرطیہ فعلیہ جملہ شرطیہ فعلیہ اور اگر جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہو تو پھر اس کو کہیں جملہ شرطیہ اسمیہ مثلا ایک اور مثال لکھئے ان اکرمتنی ان اکرمتنی فانت صدیقی صاد کے ساتھ فانت صدیقی ان اکرمتنی فانت صدیقی ان اکرمتنی اگر آپ نے میرا اکرام کیا فانت صدیقی تو پھر آپ میرے دوست ہیں دیکھو ان اکرمتنی یہ ہے شرط اور فانت صدیقی یہ کیا ہے جزا اور شرط جو ہے وہ قید ہوتی ہے کس کے لئے جزا کے لئے اصل کیا ہے جزا اور جزا میں آپ دیکھیں فانت صدیقی انتہ ہے مبتدہ اور صدیقی اس کی خبر ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس جملہ شرطیہ کو کیا کہیں گے یہ جملہ شرطیہ اسمیہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر مزید یاد رکھنا میں نے بتایا سارا داروں مدار جزا پر ہے اگر جزا جملہ خبریہ ہو کیا ہو جملہ خبریہ ہو تو پھر اس کو کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ اور اگر جزا جملہ انشائیہ ہو تو پھر اس کو کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ تو جملہ شرطیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی ہو سکتا ہے نیس فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے مثلا جزا انشائیہ دیکھو ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرہ ان اکرمتنی یہ ہے شر فجزاک اللہ خیرہ یہ کیا ہے جزا ہے اور یہ دعا ہے بھئی دعا ہے اور دعا کس قبیل سے ہے انشاء کی قبیل سے ہے تو اس جملہ شرطیہ کو کیا کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ کہیں گے اب دیکھئے آئیے اب کتاب پر بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّرْفِيَتَ لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْفِعْلِيَةِ صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ صاحب کافیہ نے مطن میں اس خبر کی مثال بھی ذکر کی جو جملہ اسمیہ ہے جیسے زیدن ابوہ قائمون اور اس خبر کی مثال بھی ذکر کی جو جملہ فیلیہ ہو زیدن قاما ابوہ یہ قاما ابوہ یہ خبر کیا ہے جملہ فیلیہ لیکن وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّرْفِيَةَ جملہ ظَّرْفِيَةَ کو ذکر نہیں فرمایا لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْفِعْلِيَةِ اس لئے کیونکہ جملہ ظرفیہ لٹتا ہے جملہ فیلیہ کی طرف صاحب کافیہ نے کیا بتلایا تھا کہ وہ خبر جو ظرف واقع ہو اس کی تعویل کس کے ساتھ کی جائے گی اس کی تعویل جملہ کے ساتھ کی جائے گی یعنی اس میں فیل مقدر نکالیں گے تو وہ جملہ ظرفیہ کس کی طرف لٹ گیا جملہ جملہ فیلیہ کی طرف لٹ گیا لہذا اس لئے اس کو علیدہ ذکر نہیں فرمایا اور نیز جملہ شرطیہ بھی تو ایک ہے اس کو ذکر نہیں فرمایا صاحب کافیہ نے بھی ذکر نہیں فرمایا اور صاحب جامی نے بھی اس کو ذکر نہیں فرمایا دیکھو حالانکہ جملہ چار قسم پر ہے اسمیہ فیلیہ ظرفیہ اور شرطیہ توجہ ہے تو جملہ اسمیہ اور فیلیہ کی تم مثالیں ذکر کر دیں جملہ ظرفیہ کیوں نہیں ذکر کیا کیونکہ وہ بھی کس تعویل میں ہے جملہ فیلیہ کی تعویل میں ہے اور جملہ شرطیہ کو نہ صاحب کافیہ نے ذکر کیا اور نہ صاحب جامی نے وجہ یہ کیونکہ اس کا فیلیہ یا اسمیہ ہونا ظاہر ہے بھئی میں نے بتایا جملہ شرطیہ کا دورمدار کس پر ہے جزا پر ہے اور جزا اگر جملہ اسمیہ ہوگی تو جملہ شرطیہ اسمیہ ہوگا اور جزا اگر جملہ فیلیہ ہوگی تو پھر وہ جملہ شرطیہ فیلیہ ہوگا تو وہ بھی اسی اسمیہ اور فعلیہ کے اندر داخل تھا اور وہ چونکہ ظاہر تھا اس لئے اس کو ذکر نہیں فرمایا تفصیل سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً اور جب خبر جو ہے وہ جملہ ہو وَالْجُمْلَةُ مُسْتَقِلْ لَتُمْ بِنَفْسِهَا اور جملہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے یعنی اس میں بات پوری ہوتی ہے لَا تَقْتَزِلِ ارْتِبَاتَ بِغَیْرِ ہا وہ تقاضہ نہیں کرتا اپنے علاوہ کے ساتھ جڑنے کا بھئی جملہ منحیس الجملہ مستقل ہے اس میں بات پوری ہے لہذا وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن جب جملہ خبر واقع ہو جملہ کو کسی چیز سے آپ جوڑیں تو ربط ضروری ہے جیسے دیکھو ایک ہے ریل گاڑی کا انجن اور ایک ہے اس کے ڈبے تو جب تک انجن اور ڈبوں کے درمیان جوڑ نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں وہ انجن وہ ڈبوں کو لے کر نہیں چل سکتا تو اسی طرح جب بھی جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے جملہ تو مستقل ہے وہ تو کسی چیز سے جوڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو جوڑنا چاہتے ہیں مثلا آپ جملے کو خبر بنا رہے ہیں اور خبر کو جوڑتے ہیں مبتدا سے تو آپ پورے جملے کو مبتدا سے جوڑنا چاہ رہے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے اور وہ چیز جو ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں تو کہتے ہیں جملہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستقل ہے لا تقتزی لیرتباط ابھی غیریہا جی لا تقتزی یہ عبارت ذرا دیکھو لا تقتزی اور آگے آ رہا ہے الیرتباط اس کو کیسے پڑھیں گے لا تقتزی اور آگے ہے الیرتباط کیسے ملا کر پڑھیں گے لا تقتزی ارتباط دیکھا طلبہ اسی طرح پڑھتے ہیں میں نے حالانکہ بتلایا تھا آپ کو ارتباط بھئی یہ کونسا باب ہے باب افتعال میں نے بتایا تھا جتنے ابواب ہیں ان میں صرف باب افعال کا حمزہ قطعی ہے باقی جتنے حمزہ ہیں وہ سب وصلی ہیں تو ارتباط باب افتعال ہے اس کا حمزہ بھی وصلی یہ بھی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے اس پر الافلام آگیا تو اب وہ ارتباط والا حمزہ گر گیا تو اب آگے رابی ساکن اور الافلام کا ال جو الام آیا یہ بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا ایک اجتماع ساکنین على حد ہی ہے اور ایک اجتماع ساکنین على غیر حد ہی ہے اجتماع ساکنین على حد ہی کسے کہتے ہیں کہ اول حرفیں مدہ ہو اور ثانی مدغم ہو جیسے مادتن یہ اجتماع ساکنین جائز ہے دیکھو مادتن عربی میں اسی طرح بولتے ہیں حالانکہ الاف بھی ساکن اور آگے جو دال مشدد ہے اس کے اندر جو پہلا دال ہے وہ بھی ساکن ہے تو یہ اجتماع ساکنین على حد ہی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی اجتماع ساکنین کی صورتیں ہیں وہ على غیر حد ہی ہے وہ جائز نہیں تو جہاں پر بھی اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آئے پھر اگر اول حرفیں مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو ارتباط باب افتعال ہے اس کا حمزہ بھی وصلی اس پر الاف لام آ گیا تو اب وہ ارتباط والا حمزہ گر گیا تو اب آگے رابی ساکن اور الاف لام کا ال جو لام آیا یہ بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا لیکن یہاں تو اول لام ہے لام اور را ہیں ان میں سے اول کیا ہے لام وہ تو حرفیں مدہ نہیں تو پھر اس کو تو نہیں گرا سکتے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اول کو پھر حرکت دیتے ہیں اور عموماً کسرہ والی حرکت دیتے ہیں ہمیشہ نہیں لیکن اکثر کونسی حرکت دیتے ہیں کسرہ والی حرکت دیتے ہیں جیسے مین کو جوڑیں ساتھ تو مینل مینل پڑھتے ہیں دیکھو نون پر فتحہ پڑا حالانکہ اس ساکنوزہ حررکہ حررکہ کسرہ تو یہاں پر فتحہ پڑتے ہیں کیونکہ مینل میں پہلے ہی ایک کسرہ موجود ہے تو دوسرا کسرہ بھی آ جائے گا تو وہ سقیل ہو جائے گا لہذا وہاں فتحہ پڑتے ہیں اچھا تو یہاں بات چل رہی تھی ارتباط کی اس پر علی فلام آیا ارتباط کا حمزہ وصلی تھا گر گیا پھر اب لام بھی ساکن آگے را بھی ساکن اول حرفیں مدہ ہو اس کو گرا دیتے لیکن اول تو مدہ نہیں اس کو گرا نہیں سکتے تو پھر پہلے کو کسرہ والی حرکت دے دیں گے تو کیا بن گیا آلے رتباط آلے رتباط لام کے نیچے کسرہ اور اس کو را کے ساتھ جوڑ دیں آلے رتباط اب یاد رکھو لام کے نیچے یہ جو کسرہ آیا ہے یہ عارضی ہے یا مستقل ہے یہ عارضی ہے اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں یعنی سنو بھئی عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں یعنی پڑھنا آپ نے کسرہ ہی ہے لام کے نیچے ہاں ماقبل والے لفظ کو اس کے ساتھ جوڑنا ہو تو اسلام کو ساکینی سمجھو کیوں ہے جیسے یہ توجہ ہے ہم نے لا تقتضی کو جوڑنا ہے الارتباط سے الارتباط میں لام کے نیچے کسرہ آ چکا ہے اور یہ کسرہ ہی اب پڑھنا ہے آپ نے ہر حال میں یہاں پر لیکن چونکہ یعنی پچھلے لفظ کو جوڑنے کے لیے اس کو ساکین سمجھو تو پیچھے کیا آیا لا تقتضی اس کے آخر میں یا ہے وہ بھی ساکین اور آگے لام بھی ساکین تو اجتماعی ساکین ہے نالا غیری حد دی ہی آیا تو اول حرف مدہ ہے یا ہے اور یا سے ما قبل کسرہ ہے تو یا گر جائے گی تو کیسے پڑھیں گے لا تقتضیل کیسے لا تقتضیل اچھا معلوم ہوا اس لا تقتضیل کو جب لام سے جوڑنا ہو تو وہ یا گر جاتی ہے زواد کے نیچے صرف زیر پڑھتے ہیں اب اسی طرح پڑھیں گے زواد کے نیچے زیر پڑھیں اور آگے لر تے بات میں لام کے نیچے کسرہ ہی پڑھنا ہے کیسے پڑھیں گے لا تقتضیل لر تے بات لا تقتضیل لر تے بات وہ یا گر چکی ہے اجتماعی ساکین ہے ان کی وجہ سے طریقہ سمجھ میں آیا تو یوں پڑھیں گے لا تقتضیل لر تے بات دیکھو تیز پڑھیں گے کسی کو پتا نہیں چلے گا لا تقتضیل لر تے بات تو کہتے ہیں والجملت مستقل لتم بنفسیہ اور جملہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے مستقل ہے یعنی اس کے اندر بات پوری ہو رہی ہے لا تقتضیل لر تے بات بھی غیریہ یہ تقاضہ نہیں کرتا غیر کے ساتھ جڑنے کا پس ضروری ہے جو مبتدہ سے خبر واقع ہو رہا ہو اس جملے میں ضروری ہے من عائد ایک ایسے عائد کا ہونا یاربیتوہ جو اس جملے کا ربط دے دے بھی ہی اس مبتدہ کے ساتھ توجہ ہے عائد نکیرہ آیا اور نکیرہ کے بعد یاربیتو فیل آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا اور موصوب صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو کہتے ہیں ضروری ہے اس جملے کے اندر من عائد ایک ایسے عائد کا ہونا یاربیتوہ بھی ہی جو اس جملے کا ربط دے دے اس مبتدہ کے ساتھ وَذَلِكَ الْعَائِدُ اِمَّا زَمِيرٌ میں نے آپ کو بتلایا تھا عائد کی کئی صورتیں ہیں لیکن سب سے عام صورت کیا ہے عائد کی کہ اس جملے میں کوئی غائب کی زمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس کو ربط دے رہے ہیں یاد رکھو جملہ صرف مبتدہ سے ہی نہیں جڑتا جملہ کبھی کبھار صفت بھی بنتا ہے جملہ حال بھی بنتا ہے جملہ موصول کا صلح بھی بنتا ہے تو جملہ چاہے خبر بنے چاہے صفت بنے چاہے صلح بنے چاہے حال بنے اس کا ماقبل سے ربط ضروری ہے تو خبر کو کس سے جڑتے ہیں مبتدہ سے تو جملے میں کوئی زمیر چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے صفت کو جوڑتے ہیں موصول کے ساتھ تو جملہ صفت بنے اس میں زمیر چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے اور جملہ کبھی حال بنتا ہے اور حال کو ذلحال سے جوڑتے ہیں تو اس جملے میں ایک زمیر چاہیے جو ذلحال کی طرف لوٹے اور جملہ صلح بھی بنتا ہے اور صلح کو موصول سے جوڑتے ہیں تو اس جملے میں زمیر چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے یہ تھی عائد کی ایک قسم آگے اب آپ کو عائد کی اور قسمیں بھی بتلائیں گے صاحب جامی بھئی تو کہتے ہیں وَدَلِكَ الْعَائِدُ اِمَّا زَمِيرٌ اور وہ عائد یا تو زمیر ہوگی کَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ جیسے کہ ان دو مذکورہ مثالوں میں ہے بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا زَيْدٌ عَبُوْهُ قَائِمٌ عَبُوْهُ قَائِمٌ پورا جملہ ہے اور یہ خبر ہے زید کے لئے اور اس کے اندر یہ جو عَبُوْهُ کے ساتھ زمیر جوڑی ہے یہ ربط دینے کے لئے ہے یہ عَبُوْهُ کی جگہ اگر آپ عمر لے آئیں اور یوں کہیں زَيْدٌ عَمْرٌ قَائِمٌ پھر تو کوئی زمیر نہیں پھر ربط نہیں آئے گا لہذا اس جملے کا خبر بننا سہی نہیں اسی طرح زَيْدٌ قَامَ عَبُوْهُ یہ عَبُوْهُ کیوں لے کر آئے یہ ربط دینے کے لئے زمیر کے ساتھ یہ لفظ کو لے کر آئے ہیں اگر یہاں عَبُوْهُ کی جگہ آپ عمرن رکھ دیں زَيْدٌ قَامَ عَمْرٌ تو یہ قَامَ عَمْرٌ میں تو کوئی زمیر نہیں جو زید کے ساتھ ربط دے پھر اس کا خبر بننا سہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ عائد جو ہے اِمَّا زَمیرٌ یا تو زمیر ہوگی کَمَا فِي الْمِسَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ جیسے کہ ان دو مذکورہ مثالوں میں ہے اَوْ غَيْرُهُ یا زمیر کے علاوہ ہوگی قَلْ لَامِ جیسے کہ لام ہے فِي نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ کے اندر یہ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ اس پر ذرا نظر رکھیں نِعْمَہ یاد رکھو افعال مدہ میں سے ہے اس کے ذریعے کسی کی تعریف کی جاتی ہے یہ انشاء مدہ کے لیے ہے کس کے لیے ہے انشاء مدہ کے لیے ہے یعنی اس کے ذریعے مدہ یعنی تعریف کو وجود دیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ انشائیہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا جیسے میں کہتوں نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ زید بڑا اچھا آدمی ہے اردو میں تو اس کی مثال نہیں ہے اردو کے اعتبار سے دیکھو تو یہ جملہ خبریہ ہی لگ رہا ہے اور جملہ خبریہ کے کہنے والے کو تو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے لیکن عربی میں انشاء مدہ کے لیے نِعْمَہ ہے بھئی نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ آپ ایک شخص کی تعریف کر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں دے رہے لہٰذا یہ جملہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا آپ تعریف کو کیا کر رہے ہیں وجود دے رہے ہیں آپ نے کہا زیدہ اچھا آدمی ہے اردو میں تو کوئی یوں لگ رہے ہیں آپ خبر دے رہے ہیں اور خبر دینے والے کو تو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو اردو میں آپ کہیں زیدہ اچھا آدمی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہیں یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن عربی میں خبر کے لیے اور لفظ ہیں اور انشاء کے لیے اور لفظ ہیں تو یہ نِعْمَ الرَّجُلُ یہ انشاء مدہ کے لیے ہے میں عربی میں کہتا ہوں نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ زید کتنا اچھا آدمی ہے تو یہ انشاء مدہ ہے یعنی مدہ اور تعریف کو آپ وجود دے رہے ہیں آپ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کہیں گے بھئی میں نے خبر کب دیا آپ کو میں تو کیا کر رہا ہوں انشاء مدہ کر رہا ہوں مدہ کو وجود دے رہا ہوں وجود ایک چیز پہلے نہ ہو اور اس کو وجود دینا تو اس میں انشاء مدہ ہے تو نِعْمَ افعالِ مدہ میں سے ہے اور یاد رکھو یہ افعالِ مدہ و زم یہ باقی افعال سے مختلف ہیں بھائی لحاظ کے باقی افعال کے اندر فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ افعالِ مدہ و زم یہ فاعل کے آنے کے بعد ایک اور اسم کا بھی تقاضہ کرتے ہیں یعنی وہ شخص جس کی تعریف یا مضمت کی جا رہی ہے آگے پھر اس کا ذکر بھی ضروری ہے تو یہ جو افعالِ مدہ و زم ہیں یہ ایک فاعل کا تقاضہ کرتے ہیں اور آگے ایک اور اسم بھی چاہیے اور اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں اگر افعالِ مدہ کے لئے آئے وہ اسم تو وہ مخصوص بالمدہ کہلائے گیا یعنی وہ شخص جو مدہ کے ساتھ مخصوص ہے یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور اگر افعالِ زم ہوں تو پھر اس کو مخصوص بالزم کہتے ہیں یعنی وہ شخص جس کی مضمت بیان کی جا رہی ہے تو نعم الرجل زیدن یہاں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں یاد رکھنا ایک ترکیب یہ کہ نعمہ فیل از افعالِ مدہ الرجل مرفو لفظاً اس کا فاعل اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جملہ انشائیہ ہوا کیونکہ اس کے اندر انشائی مدہ ہے اور آگے زیدن جو ہے اس کو خبر بناتے ہیں اور اس کے لئے مبتدہ محضوف نکالتے ہیں تو ہوا مبتدہ اور زیدن مرفو لفظاً اس کی خبر نعم الرجلو وہ کتنا اچھا آدمی ہے اور آگے کیا کہا ہوا زیدن وہ زید ہے یعنی زید کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ زید کیا کہلائے گا مخصوص بالمدہ کہلائے گا تو دیکھو اس ترکیب کے مطابق یہاں دو جملے ہو گئے بھئی دو جملے ہو گئے نعم الرجلو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیع لیا اور زیدن کے لئے ہوا مبتدہ محضوف نکالا تو ہوا زیدن یہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا تو یہ ایک ترکیب ہے لیکن یہاں یہ ترکیب مراد نہیں بھئی یہاں بات چل رہی ہے عائد کی اور یہ اس صورت میں ہوگا جب اس سارے کو ایک ہی جملہ بنائیں بھئی اس سارے کو وہ کس طرح ترکیب ہوگی اس میں یاد رکھو یہ نعم الرجلو یہ ہے خبر مقدم اور زیدن کو مبتدہ مؤخر بنا لیں گے پہلی ترکیب کیا تھی نعم الرجلو جملہ فیلیا انشائیہ اور آگے زیدن جو ہے وہ خبر ہے اس کے لئے مبتدہ محضوف ہے اب دوسری ترکیب یہ ہے کہ نعم الرجل کو بناو پورے جملے کو خبر مقدم بناو اور زیدن کو کیا بنا دو مبتدہ مؤخر تو یہ زیدن ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر پورا جملہ ہے اور جب جملہ خبر واقع ہو تو اس کے لئے ربط ضروری ہے بھئی تو یہاں ربط کیا ہے حالانکہ یہاں تو کوئی غائب کی ضمیر نہیں تو یاد رکھو یہ الرجل پر جو الفلام آیا یہ ربط دے رہا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو الفلام ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی الرجل جو الفلام ہے اس کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے الرجل کا کیا معنی وہ آدمی یہ وہ کس کا ترجمہ ہے الفلام کا اور اس الفلام کے ذریعے اشارہ ہے زید کی طرف وہ آدمی کون زید بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو الرجل کے الفلام جو ہے یہ ربط دے رہا ہے اس کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف زید کی طرف کہ الرجل سے زید مراد ہے تو اس کے ذریعے ربط آ گیا بات سمجھ میں آئی کیسے آیا ربط الفلام کے ذریعے بھئی تو نعمر رجل زید نعمہ فیل از افعال مدہ الرجل مرفو لفظاً اس کا فاعل فیل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم اور زید مرفو لفظاً مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا یہ وضع المظہر کا عطف ہے اللام پر جو پیچھے آیا تھا اور اللام پر کاف جارہ داخل ہے وہ مجرور ہے تو وضع المظہر یہ وضع المظہر بھی کیا پڑھیں گے مجرور انہوں نے کیا بتایا کہ عائد یا تو ضمیر ہوگی یا اس کے علاوہ ہوگی کل لامی جیسے کہ لام ہے نعمر رجل زیدن کے اندر او وضع المظہری موضع المظمر یا وضع المظہری اس میں ظاہر کو رکھنا موضع المظمر زمیر کے مقام میں بھئی آپ جانتے ہیں کہ کلام عرب کے اندر ایک چیز کو جب ذکر کر دیا جائے تو بار بار اس چیز کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کے لئے زمیر استعمال کی جاتی ہے بلکہ ہر زبان میں اسی طرح ہے نام ایک دفعہ ذکر کیا جاتا ہے اور پھر زمیریں استعمال کی جاتی ہیں لیکن کبھی کبار زمیر کے بجائے اسی اسم ظاہر کو دوبارہ لے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں وضع المظہر یعنی اسم ظاہر کو رکھنا موضع المظمر زمیر کے مقام میں وضع المظہری موضع المظمر کیا معنی زمیر کے مقام میں اسم ظاہر کو رکھ دینا تو یاد رکھو اس کے ذریعے بھی کبھی کبار ربط آ جاتا ہے یعنی جس چیز سے آپ جوڑنا چاہتے ہیں اسی چیز کو دوبارہ اس جملے کے اندر ذکر کر دیں جیسے دیکھو الحاقت ملحاق الحاقت یہ ہے مبتدہ اور ملحاق یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے یہ ما استفہامیہ ہے الحاقت الحاقت یاد رکھو قیامت کا نام ہے قیامت کو کہتے ہیں الحاقت قیامت جو ہے ملحاقت تمہیں کیا معلوم قیامت کیا چیز ہے بھئی الحاق حق سے ہے حق جس کا ہونا سچ اور واقعی ہے تو الحاق کا معنی کر لیں وہ جس کا ہونا برحق ہے وہ قیامت جس کا ہونا برحق ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الحاقت ملحاقت وہ جس کا ہونا برحق ہے ملحاقت اور تمہیں کیا معلوم وہ جس کا ہونا برحق ہے وہ کیا چیز ہے بھئی تو الحاق ہے مبتدہ اور ملحاقہ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اس کے اندر یہ ما استفامیہ ہے اور الحاقہ تو اس کی خبر ہے اور مبتدہ خبر مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے کس کے لیے الحاقہ کے لیے تو پورا جملہ خبر واقع ہو رہا ہے اور خبر کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے تو درمیان میں ربط ضروری ہے تو یہاں کیا ربط ہے کہ جس الحاقہ کے ساتھ ہم جوڑنا چاہتے تھے اس کا دوبارہ اسی جملے کے اندر ذکر آ گیا تو اس سے ربط آ گیا ملحاقہ کو ہم کس سے جوڑنا چاہتے ہیں الحاقہ سے اور وہی الحاقہ خود ملحاقہ کے اندر ذکر ہو گیا تو اصل میں تو یوں ہونا چاہیے الحاقہ تو ماہیا ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے تو دوبارہ زمین ذکر ہوتی ہے لیکن دوبارہ اسی اسم ظاہر کو ذکر کر دیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں وضع المظہری موضع المزمر تو یہ عائد کی تیسری صورت آگئی پہلی صورت کیا کہ کوئی غائب کی ضمیر ہو دوسری صورت کیا کہ ربط کس کے ذریعے دیا جائے الفلام کے ذریعے اور تیسری صورت کیا ہے وضع المظہری موضع المزمر آگے دیکھئے او قون الخبر تفسیرا للمبتدائی یا خبر کا مبتدہ کے لئے تفسیر ہونا کہ خبر مبتدہ کی تفسیر کر رہی ہے اس کا معنی بیان کر رہی ہے جیسے نحو قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد ترکیب سنو بھئی قل فیل امر انتا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر فاعل فیل امر ہے نا فیل امر کے اندر انتا ضمیر اس کا فاعل ہے ہوا مرفو محلن یہ ہے مبتدہ اول اور یہ ضمیر شان ہے یہ ہوا کیا ہے مبتدہ اول آگے اللہ احد پورا جملہ اسمیہ اس کی خبر بنے گا اور اس کے اندر ایک اور مبتدہ آئے گا تو لہٰذا دونوں میں فرق کرنے کے لئے ایک پہلے مبتدہ کو مبتدہ اول کہہ دیں گے اور دوسرے کو مبتدہ سانی تاکہ فرق ہو جائے بھئی تو قل هو اللہ احد ہوا کیا ہے یہ ہے مبتدہ توجہ ہے اور اللہ احد یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اللہ احد کے اندر لفظ اللہ مرفو لفظان مبتدہ سانی احد مرفو لفظان یہ خبر ہے مبتدہ سانی کی مبتدہ سانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ پورا جملہ خبر ہے ہوا مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اور یہ مقولہ ہے قل کے لئے قل کے لئے قل کے لئے مقولہ چاہیے اور میں نے بتلایا تھا کہ مقولہ مفول بیہی ہوتا ہے تو یہ تو یہ ہوا اللہ احد یہ مفول بیہی ہے قل کے لئے اور مفول بیہی کیا ہوتا ہے منصوب تو ہوا اللہ احد یہ پورا جملہ محلا منصوب ہے تو فعل امر اپنے فاعل اور مقولہ یعنی مفول بیہی سے مل کر یوں کہیں فعل اپنے فاعل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ فعل امر ہے نا قل ترکیب سمجھ میں آگئی اب یاد رکھو یہ جو ہوا ہے مبتدہ اول یہ ضمیر شان ہے یاد رکھو ضمیر شان جو ہے یہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے جیسے قل کہو ہوا حال یہ ہے ہوا ضمیر آگئی بھئی ہوا ضمیر اس سے کیا مراد ہے آگے اس کی تفسیر آگئی اللہ احد اس کو ضمیر شان کہتے ہیں شان کا معنی ہے حال حال قل آپ کہہ دیجئے ہوا کہ حال یہ ہے کیا حال ہے اللہ احد کہ اللہ یکتا ہے اللہ ایک ہے ایک ہے واحد اور ایک ہے احد واحد وہ ایک جس کے بعد دو آتا ہے واحد وہ ایک ہے جس کے بعد دو آتا ہے لیکن احد وہ ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو اردو میں اس کا ترجمہ ہے یکتا قل ہو اللہ احد اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہوا کہ حال یہ ہے شان یہ ہے اللہ احد اللہ یکتا ہے اللہ یکتا ہے یعنی اللہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے بھئی تو یہاں یہ ہوا ضمیر شان ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں یاد رکھو ضمیر شان یہ جو مذکر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور اگر یہ مؤنس کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں ضمیر شان ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے ہوا شان یہ ہے یعنی حال یہ ہے یعنی ان کا بات یہ ہے بات یہ ہے اللہ احد کہ اللہ یکتا ہے تو یہ اللہ احد پورا جملہ خبر ہے ہوا مبتدہ کی اور جب جملہ خبر واقع ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے اور یہاں پر کیا ربط ہے اللہ احد کے اندر تو کوئی ضمیر بھی نہیں ہے بھئی تو یہاں کیا ربط ہے بھئی تو یاد رکھنا کہ یہاں ربط بائی لحاظ ہے کہ یہ اللہ احد یہ اسی ہوا کی تفسیر ہے بات یہ ہے کیا بات ہے اللہ احد کہ اللہ ایک ہے تو اسی ہوا کی تفسیر کر دی تو یاد رکھو پھر سنو ضمیر شان ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے قل ہوا ہوا ضمیر آگئی اور حالانکہ ضمیر کیلئے پہلے مرجے چاہیے اور یہاں تو اس کا کوئی مرجے پیچھے نہیں ہے تو سننے والا سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے کہ ضمیر آگئی اور پیچھے مرجے کوئی نہیں تو پھر آگے فوراں ہی اس ضمیر کی تفسیر کر دی جاتی ہے کہ اللہ احد اللہ یقتہ ہے بھئی تو یہ ضمیر شان کسے کہتے ہیں ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے تو یہاں ربط کس طرح آیا کہ وہ جو خبر ہے وہ اسی مبتدہ کی تفسیر ہے بھئی وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے وہ اسی کا معنی کھول کر بیان کر رہی ہے وہ اسی کی تشریح کر رہی ہے وہ اسی کی وضاحت کر رہی ہے اللہ کیا ہے اللہ احد بھئی ہوتا ہمیشہ یہ ہے پہلے مرجے ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد ضمیر لیکن یہ جو ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہے اس میں پہلے ضمیر ہوتی ہے اور پھر آگے اس کی تفسیر کی جاتی ہے وجہ اس کی یہ تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے کیونکہ جب غائب کی ضمیر آئی تو سننے والا فوراں متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ضمیر آگئی مرجے تو پیچھے کوئی ذکر ہی نہیں ہوا اور پھر جب ذہن متوجہ ہو گیا اب ساتھ ہی آگے تفسیر بھی آگئی کہ اللہ احد اللہ یقتہ ہے تو دیکھو جب ذہن متوجہ ہو گیا ذہن کے اندر طلب آگئی کہ اس ضمیر کا مرجہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس سے کیا مراد ہے تو اب آگے جو بات آئے گی وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی تو یہ جو ضمیر شان ہے اس میں ہمیشہ ضمیر پہلے آتی ہے مرجے بعد میں آتا ہے اور اس میں مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ابحام پیدا کیا جائے جب ہوا کہا ابحام پیدا ہوا اور اس ابحام کی وجہ سے سننے والا متوجہ ہو گا اور جب متوجہ ہو گا جب آگے تفسیر آئے گی تو وہ اچھی طرح اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور یہی ضمیر اگر معنیس کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں جیسے انہا زینب قائمتن انہا یہاں ضمیر قصہ کہلاتی ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ ایک ہی چیز ہیں فرق صرف اتنا ہے مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے اور معنیس کی ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے انہا زینب قائمتن قصہ یہ ہے زینب قائمتن کہ زینب کھڑی ہے یعنی بات یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے دیکھو یہ جو ضمیر شان آتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے اس جملے کی اندر اگر مصند علیہ مذکر ہو تو پھر ضمیر بھی مذکر والی شروع میں لاتے ہیں اور اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور اگر آگے آنے والے جملے میں جو مصند علیہ ہے وہ معنیس ہو تو پھر ضمیر بھی شروع میں معنیس والی لائی جاتی ہے تو یہ جو ضمیر مذکر یا معنیس لاتے ہیں کس کے اعتبار سے لاتے ہیں آگے جو جملہ تفسیر کر رہا ہے اس ضمیر کی اس میں اگر مصند علیہ مذکر ہو تو ضمیر مذکر کی لاتے ہیں اور اگر وہ مؤنس ہو تو ضمیر مؤنس کی لاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد یہ ہوا یہ ضمیر شان ہے اور اللہ احَد یہ اسی کی تفسیر کر رہا ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں تو اسی سے ربط آگیا کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو کہتے ہیں اَوْ قَوْنِ الْخَبَرِ تَفْسِيرًا لِلْمُبْتَدَئِيَ خبر کا مبتدہ کیلئے تفسیر ہونا نَحْو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد حاصل کلام یہاں کیا ہوا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری اور یاد رکھنا یہی حکم جو ہے شب جملہ کا بھی ہے اس کو بھی جس چیز سے جوڑنا ہو ربط ضروری اور وہ چیز جو ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں اور اس عائد کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس جملے کو جوڑنا چاہتے ہیں اور عائد کی دوسری صورت جو ہے جیسے الیفلام آ جائے کیونکہ الیفلام کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس سے بھی ربط آ جاتا ہے نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدُن نِعْمَ الرَّجُلُ کتنا اچھا ہے وہ آدمی اس وہ کے ذریعے اشارہ ہو گیا کس کی طرف آگے جو زید مبتدہ ذکر ہے تو اس کے ذریعے ربط آ گیا اور کبھی کبار ربط آتا ہے کہ ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کو لے آئیں جیسے الحاقت ملحاق الحاقہ ہے مبتدہ اور ملحاقہ ہے اس کی خبر یا جیسے القارعہ تو ملقارعہ القارعہ ہے مبتدہ اور ملقارعہ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اور ملقارعہ کو کس سے جوڑا گیا ہے القارعہ سے تو جس سے جوڑا جا رہا ہے وہ خود ہی ملقارعہ کے اندر آ گیا تو اس سے ربط آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں وضع المظہری موضع المزمر اور اسی طرح کبھی کبار خبر جو ہے وہ جملہ ہوتی ہے لیکن وہ خود مبتدہ کی تفسیر کر رہی ہے اس کا معنی بیان کر رہی ہے تو اس سے بھی ربط آ گیا تو یہ بھی عائد ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْعَائِدُ اور کبھی کبار عائد کو حضف کر لیا جاتا ہے اِذَا كَانَ زَمِيرًا جَبْوَ زَمِيرُ ہو قِيَامِ قَرِينَةٍ اَيْ وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ یہ لام کس معنی میں ہے وقت کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں عائد کو کبھی کبار حضف کر لیا جاتا ہے جب وہ زمیر ہو جس وقت قرینہ قائم ہو نحو مثال کے طور پر البرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْحَمَن وَالْسَمْنُ مَنْوَانِ بِدِرْحَمِن البرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْحَمَن بُرُّن کہتے ہیں گندم کو بھئی اور الْقُرُّ یہ پیمانہ ہے گندم ماپنے کا بھئی یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے گندم ماپنے کا یاد رکھو ایک قُر جو ہے وہ بارہ وسط کا ہوتا ہے وَوْسِن اور قَاف ہے دو نقطوں والا ایک قُر بارہ وسط کے برابر ہے اور ایک وسط جو ہے وہ ساٹھ ساع کے برابر ہے اور ایک ساع جو ہے وہ تین سیر چھے چھٹانگ کے برابر ہے یعنی یوں کہو تین سیر ڈیڑھ پاؤ تین سیر ڈیڑھ پاؤ یعنی دو پاؤ ہو جاتے پھر تو ساڑھے تین سیر ہو جاتے توجہ ہے تو یہ ساڑھے تین سیر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے تین سیر چھے چھٹانگ کہلو یا ڈیڑھ پاؤ کہلو یہ ایک ساع ہے جیسے آپ نے بھی پڑھا ہے کہ صدقہ فیطر کتنا دینا پڑتا ہے نصف ساع گندم ہے یا بعض چیزیں ساع ہیں اور بعض چیزیں نصف ساع تو یہ جو ساع ہوتا ہے یہ تین سیر چھے چھٹانگ کا ہوتا ہے اور تولوں کے حساب سے یاد رکھو ایک سیر جو ہے وہ اسی تولے کا ہوتا ہے ایک سیر اسی تولے کا ہمارے ہاں آج کل کلو رائج ہے یاد رکھو یہ کلو سیر سے بڑا ہے کلو تقریباً چھاسی تولے کا ہے سیر کتنا اسی تولے اور کلو کتنا چھاسی یعنی تقریباً چھے تولے کا فرق ہے دونوں کے اندر پورا چھے تولے کا نہیں ہے لیکن اس کے لگ بھگ فرق ہے تو یہ جو تین سیر چھے چھٹانگ ہے یہ ہے ایک ساع بھئی اور یہ ساٹھ ساع ہوں ساٹھ ساع تو بنتا ہے ایک وسق بھئی یہ کوئی پانچ من کے لگ بھگ بنتا ہے پانچ من ایک من میں چالیس سیر ہوتے ہیں تو یہ ایک وسق بنتا ہے اور بارہ وسق ہوں تو ایک کر بنتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہ کوئی پچاس ساٹھ من کے برابر جو گندم ہے اس کو ایک کر کہتے ہیں یعنی بڑا دھیر ہوگا گندم کا بھئی یہ ہے ایک کر دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں کتنے کا ہے ساٹھ درہم کا ایک کر ہے آگے ہے وَسَمْنُ مَنْوَانِ بِدِّرْحَمِنِ اور سمن گھی کو کہتے ہیں اور گھی جو ہے منوانِ بِدِّرْحَمِن وہ دو من ہے ایک درہم کے بدلے یاد رکھو یہ وہ من چالیس سیر والا نہیں مراد بھئی یہ اور پیمانہ ہے چھوٹا سا کوئی پیمانہ ہے بعضوں نے ایک سیر لکھا ہے تو یہ چھوٹا پیمانہ ہے بھئی تو گھی جو ہے دو من بِدِّرْحَمِن ایک درہم کے بدلے ہے بھئی بھئی اب دیکھو ترکیب سنو ترکیب سنو البرو مرفو لفظان مبتدہ اول توجہ سے سنو مشکل ترکیب ہے البرو مرفو لفظان مبتدہ اول الکرو مرفو لفظان مبتدہ ثانی بِسِتِینَ دِرْحَمَن بَا جَارَا سِتِینَ مجرور لفظان مُبْحَم مُمَيِّز مُبْحَم مُمَيِّز ساٹھ بھئی ساٹھ کیا چیز ہیں کتابیں ہیں قلم ہیں تو اس کے لئے آگے تمیز چاہیے جو اس سے ابحام کو دور کرے تو ستینَ مجرور لفظان مُبْحَم مُمَيِّز مُبْحَم مُمَيِّز کہیں یا صرف مُمَيِّز کہہ دیں تو ستینَ مجرور لفظان مُمَيِّز اور دِرْحَمَن منصوب لفظان اس کی تمیز کہ وہ ساٹھ کیا ہیں دِرْحَم ہیں بھئی مُمَيِّز اپنی تمیز سے مل کر یہ مجرور ہوا باجارہ کے لئے اور یہ جار مجرور مل کر یہ خبر ہیں مُبْتَدَى ثَانِي الْقُرُّو کے لئے ترکیب سمجھ میں آرہی ہے تو جار مجرور مل کر کسے متعلق ہوں گے توجہ ہے یہ خبر ہے الْقُرُّو کے لئے تو جار مجرور مل کر متعلق کسے ثبتہ نکال لیں یا ثابتن نکال لیں ثبتہ فیل سے ثبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمین مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے جی الْقُرُّو کو راجے یا الْبُرُّو کو راجے شاہ باش الْقُرُّو کیونکہ بسی تینَ دِرْحَمَن یہ الْقُرُّو کی خبر ہے تو یہ ثبتہ کے اندر ہوا زمین جو راجے ہے الْقُرُّو کو فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ ثانی جو الْقُرُّو ہے یہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا ہو کر یہ خبر ہوا الْبُرُّو کے لئے ترکیب سمجھ میں آگئے یہ خبر ہوا کس کے لئے الْبُرُّو کے لئے تو یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے اور جملے کو خبر بنانے کیلئے ربت ضروری تو اس کے اندر تو کوئی ربت نہیں آیا ربت نہیں آیا تو یاد رکھو یہاں پر عائد محزوف ہے اور عبارت اصل میں یوں ہے الْقُرُّو مِنْهُ بِسِتِّينَ دِرْحَمًا عائد کیا ہے محزوف ہے یاد رکھو عائد جب مِن کے ساتھ ہو ضمیر ہے اور مِن کے ساتھ ہو تو اس کو قیاساً حضف کر لیا جاتا ہے یعنی عموماً اس کو حضف کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی الْقُرُّو مِنْهُ یہ مِنْهُ مِنْ جَارًا حض امیر مجرور اور یہ حض امیر کس کو راجے الْقُرُّو مِنْهُ اس میں سے ایک کر کس میں سے ایک کر گندم میں سے گندم میں سے تو یہ مِنْهُ کی حض امیر کس کو راجے الْبُرْ کو یعنی مبتدائے اول کو اور یہ ربت دے رہی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا یہ مِنْهُ ترکیب میں کیا واقع ہوگا بھئی دیکھئے اس سے پہلے الْقُرْ آیا معرفہ کے بعد مِنْهُ آیا توجہ ہے مِنْهُ آیا اور جار مجرور میں نے آپ کو بتایا تھا نکرہ کے بعد آئے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتے ہیں اور معرفہ کے بعد آئے تو وہ عموماً اس کے لئے حال بنتے ہیں تو الْقُرُّو مِنْهُ یہ مِنْهُ کو کیا بنا دو حال بنا دو کس سے الْقُرُّو سے توجہ ہے یہ مِنْهُ رَبَت دے رہا ہے کس جملے کو الْقُرُّو مِنْهُ بِسِتِّينَ دِرْحَمَان اس جملے کو ربت دے رہا ہے کس کے ساتھ الْبُرُّو کے ساتھ توجہ ہے تو لہٰذا اسی جملے کے اندر اس کو حال بنانا ہے تو کس سے بنا دیں حال الْقُرُّو سے حال بنا دیں الْقُرُّو مُبتَدَا ہے اور اسی کو کیا بنا دو ذُلْحَاد اور مِنْهُ مِنْ جَعْرَا ہا زمیر مجرور جار مجرور مِنْهُ مُتَالِقِ مِنْهُ مُتَالِقِ کسے جی آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں حال بنا رہے ہیں اور حال کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو ثابتاً نکالیں تو مِنْهُ مُتَالِقُ ہوا ثابتاً سے ثابتاً منصوب لفظاً سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے جوڑتے ہیں تو اس کے اندر ہوا زمیر الکر کو راجے الکر ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ ہوا مُبتَدَا اور بِسِّتِينَ دِرْحَمَن یہ ہوئی اس کی خبر ہاں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو آپ مُبتَدَا سے حال بنا رہے ہیں مُبتَدَا سے حال حالانکہ صاحبِ کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ حال صرف فائل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے اور الکر یہ تو مُبتَدَا ہے نہ یہ فائل ہے یہ نہ مفعول ہے اس سے کیسے حال آ گیا تو یاد رکھو صاحبِ کافیہ کا تو یہ مذہب ہے کہ حال صرف فائل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے لیکن ابن مالک رحمہ اللہ یہ بھی ایک بہت بڑے نحوی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں حال متلقاً حیعت بیان کرتا ہے کسی بھی چیز سے حال آ سکتا ہے تو ان کے مذہب کو لے لیں تو پھر الکر سے حال آنا صحیح ہے ہاں صاحبِ کافیہ کے مذہب میں حال صرف فائل یا مفعول سے آ سکتا ہے لہذا اس صورت میں پھر اس کو حال بناو کس سے حال بنائیں کوئی فائل یا مفعول آیا اس جملے میں جی وہ جو بسیتین درہمن کو جوڑا تھا کس سے ثابتوں سے اور اس ثابت ان کے اندر ہوا زمین کیا تھی وہ فائل تھی وہ ہوا زمین کس کو راجے وہ بھی الکر کو راجے ہے تو کور سے چاہے براہ راست حال بنا دو یا ثابت ان کے اندر جو ہوا زمین جو کر کو راجے ہے ثابت ان بسیتین کیا ہوتی ہے مرفوع اور اس کے اندر ثابتن کے اندر کونسی زمیر ہے ہوا زمیر اور وہ کس کو راجے القرآن کو راجے ہے تو اس زمیر کو بنا دو ذلحال اور منہو کو اسے خال بنا دو اے ثابتا منہو ثابتا منہو اور اس صورت میں یہ جو ثابتا منہو کے اندر ہوا زمیر ہے اس کو کس کی طرف لٹائیں گے حال ہے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے جوڑتے ہیں تو اس ثابتن کے اندر ہوا زمیر وہ جو ثابتن کے اندر ہوا زمیر تھی اس کی طرف لوٹائیں گے کیونکہ وہ ذلحال ہے تو لہذا یوں تعبیر نہ کرو کہ ہوا زمیر ہوا زمیر کو راجے بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن تعبیر اچھی نہیں یوں کہو کہ ہوا زمیر ذلحال کو راجے ہوا زمیر ذلحال کو راجے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا اگر ابن مالک رحم اللہ کا قول لیا جائے تو منہو کو کس سے خال بنا دو القرر سے بنا دو اور صاحب کافیہ کا مذہب لیا جائے تو منہو کو حال کس سے بناو ثابتن بسیتین درہمن کے اندر جو زمیر ہے اس سے حال بنا دو بات سمجھ میں آ گئی ایک اور ترکیب بھی یہاں سمجھ لو بھئی وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ایک ترکیب یہاں یہ کہ منہو کو صفت بنا دو القرر کے لئے توجہ ہے منہو کو صفت بنا دو کس کے لئے القرر کے لئے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ القرر یہ تو معرفہ ہے اس پر الفلام داخل ہے اور معرفہ کے بعد جار مجرورہ ہے وہ تو حال بنتا ہے آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں صفت نقرہ کے بعد جار مجرورہ ہے توجہ ہے نقرہ کے بعد جار مجرورہ ہے تو وہ کیا بنتا ہے صفت تو یاد رکھنا کہ یہ جو القرر ہے اس کے اندر الفلام اہد زہنی کا بنا لیں کیونکہ یہاں تعریف مقصود نے اس کے اندر الفلام اہد زہنی کا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الفلام جس لفظ پر داخل ہو جائے وہ اس لفظ کو معرفہ بنا دیتا ہے رجل النکرہ تھا الرجل کیا بن گیا معرفہ لیکن اگر یہ الفلام مہد ذہنی کا ہے تو پھر اس صورت میں لفظوں کے اعتبار سے تو وہ معرفہ بن جائے گا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ کا نکرہ ہی ہے جیسے اس کی مثال بھی میں نے ذکر کی تھی جیسے حد یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے اِنِّ اَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الزِعْبُ الزِعْب پر الفلام آیا لیکن یہ الفلام کونسا ہے عہد ذہنی کا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ الزِعْب لفظوں کے اعتبار سے معرفہ بن گیا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہی ہے اب اس کا ترجمہ نکرہ والا ہی کریں گے تو الزِعْب کیا ترجمہ کریں گے کوئی بھیڑیا مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا تو یہاں پر بھی الکر کے اندر جو الفلام ہے وہ الفلام کونسا ہوا عہد ذہنی والا تو یہ معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے جب معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے تو منہ کا اس کے لئے صفت بننا صحیح تو الکر مرفو لفظاں موصوف منہ جار مجرور مل کر کسے متعلق ثابتون سے کسے ثابتون سے کیونکہ الکر پر بے شکل الفلام ہے لیکن وہ معنی کے اعتبار سے نکرہ تو اس کی صفت بھی کیا لائیں گے نکرہ لائیں گے ثابتون اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے اور موصوف یہاں مرفو ہے تو صفت ثابتون بھی ہم نے مرفو نکالی تو ثابتون منہو اور ثابتون کے اندر ہوا زمیر وہ کس کو راجے صفت کو کسے جوڑتے ہیں موصوف سے تو وہ ہوا زمیر الکر کو راجے ہے ترکیب سمجھ میں آگئی اگری ترکیب دیکھئے وَسَّمْنُ مَنْوَانِ بِدِرْحَمِن اور گھی جو ہے مَنْوَانِ بِدِرْحَمِن وہ دو من ایک درہم کے بدلے ہے ترکیب سنو أَسَّمْنُ مَرْفُو لَفْزَن مُبْتَدَى اَوَّل مَنْوَانِ مَرْفُو لَفْزَن کیونکہ یہ تصنیہ ہے تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو مَنْوَانِ مَرْفُو لَفْزَن مُبْتَدَى ثَانی توجہ ہے بَا جَارَا دِرْحَمِن مَجْرُور جَار مجْرُور مل کر متعلق کس سے توجہ ہے اَسَّمْنُ مَبْتَدَى اَوَّل مَنْوَانِ بِدِرْحَمِن یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے تو اس کے اندر پھر مَنْوَانِ یہ آیا مُبْتَدَى ثَانی اور یہ بِدِرْحَمِن اس مَنْوَانِ کی خبر ہے جی ترکیب کیجئے بَا جَارَا دِرْحَمِن مجْرُور جَار مجْرُور مل کر متعلق کس سے شاباش ثابتانی نکالیں گے کیوں کیونکہ یہ بِدِرْحَمِن کس کی خبر ہے مَنْوَانِ کی اور وہ ہے تصنیہ تو ربط دینے کے لیے ضمیر بھی کونسی چاہیے تصنیہ والی ضمیر چاہیے تو بِدِرْحَمِن متعلق ہوا ثابتانی سے اور ثابتانی مرفو ہے کیوں مرفو کیونکہ خبر ہے اور اس کے اندر ہُماز امیر مرفو محلن اس کا فائل اس کا فائل جو کس کو راجے مَنْوَانِ مُبْتَدَى ثانی کو راجے اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر مُبْتَدَى خبر مل کر جملہ اسمیا ہوا اور یہ خبر ہے السمن کے لیے لیکن سوال جملے کو تو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو ربط ضروری اور یہاں تو کوئی عائد نہیں تو یہاں پر بھی عائد محضوف ہے اَيْ مَنْوَانِ مِنْهُ بِدِرْحَمِنْ مَنْوَانِ مِنْهُ بِدِرْحَمِنْ اور پھر یہ مِنْهُ کو کیا بنائیں گے یہ بھئی مَنْوَانِ نَكِرَا ہے اور نَكِرَا کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ صفت بنے گا وہاں ہم نے مِنْهُ کو حال بنایا تھا کیونکہ مارفہ کے بعد آ رہا تھا اور ایک صورت میں صفت بھی ہم نے بنا دیا تھا کیونکہ وہ عالف لا مہدِ ذہنی کا تھا بھئی لیکن یہاں تو مَنْوَانِ نَكِرَا ہے تو یہاں مِنْهُ کو اس کی صفت بنا دیں گے تو مِنْ جار رہا ہاز امیر مجرور محل اور یہ ہاز امیر کس کو راجے اس سمن کو راجے یہ مبتدہ اول سے ربط دے رہی ہے منوانی کی صفت منانا ہے مِنْهُ کو توجہ ہے ہاں موصوف تسنیہ ہے تو صفت بھی کیا نکالیں گے تسنیہ اور موصوف مرفو ہے تو صفت بھی مرفو تو مِنْهُ متعلق ہوا ثابتانی سے ثابتانی مرفو لفظاں سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہماز امیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے مَنْوَانِ کو تو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق یعنی مِنْهُ سے مل کر یہ شب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدائے ثانی مبتدائے ثانی اور بی دیرہمین اس کی خبر مبتدائے ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے یہ اَسَّمن کے لئے مبتدائے اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اَسَّمنُ مَنْوَانِ مِنْهُ بِدِرْهَمِنْ گھی جو ہے دو من مین ہو اس میں سے ہی جو ہے دو من اس میں سے بی درہم ان ایک درہم کے بدلے ہیں ترکیب سمجھ میں آگئی تو ان جملوں میں دیکھو عائد کو حضف کر لیا گیا تو عائد میں نے بتایا جب ضمیر ہو اور اس پر من داخل ہو رہا ہو تو اس کو قیاساً حضف کر لیا جاتا ہے اسی طرح یاد رکھو عائد اگر مفعول بن رہا ہو تو بھی اس کو حضف کرنا جائز ہے عائد کیا ہو مفعول کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے مفعول کو حضف کرنا جائز ہے جیسے دیکھو جیسے زیدن زربتو زیدن زربتو ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظان مبتدہ زربتو فیل با فائل اس کے اندر تازمیر مرفوع محلن اس کا فائل اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر لیکن یہاں تو عائد کوئی نہیں ربط کوئی نہیں تو یاد رکھو مفعول محضوف ہے زربتو زیدن زربتو تو زربتو فیل با فائل تازمیر مرفوع محلن فائل اور ہازمیر منصوب محلن مفعول بہی اور یہ راجے ہے کس کو زید کو یعنی مبتدہ کو تو فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا بات سمجھ میں آگئے تو عائد اگر مفعول ہو تو اس کو بھی حضف کرنا جائز کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْعَائِدُ اِذَا كَانَ زَمِيرًا لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبھار عائد کو حضف کر لیا جاتا ہے جب وہ زمیر ہو لِقِيَامِ قَرِينَةٍ قَرِينَا قَائِم ہوتے وقت یہ ترجمہ نہ کرنا قَرِينَا قَائِم ہونے کی وجہ سے یہ لام کو علت کے لیے نہ بناو تو پھر تو مانا یہ بن جائے گا جب بھی قرینہ ہو عائد کو حضف کرنا ضروری ہے حالانکہ جب بھی قرینہ ہو عائد کا حضف کرنا کوئی ضروری ہے نہیں ہاں جس وقت قرینہ موجود ہے تو آپ حضف کر سکتے ہیں تو لام کو علت کے لیے بناو گے تو مانا یہ ہو جائے گا کہ یہ قرینہ باعث بن گیا اس کے حضف کرنے کا حالانکہ قرینہ سبب اور باعث نہیں بنتا قرینہ صرف پھر اس پر دلالت کرتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْعَائِدُ اور کبھی کبھار عائد کو حضف کر لیا جاتا ہے اِذَا كَانَ زَمِيرًا جَبْ وہ عائد جو ہے زمیر ہو لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اَيْ وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ جس وقت کوئی قرینہ قائم ہو نحو مثال کے طور پر البرُّ الْقُرُّ بِسِتِينَ دِرْحَمًا گندم جو ہے ایک کرساٹ درہم کے بدلے ہے وَسَمْنُ مَنْوَانِ بِ دِرْحَمٍ اور گھی جو ہے دو من ایک درہم کے بدلے ہے اَيْ الْقُرُّ مِنْهُ وَمَنْوَانِ مِنْهُ عبارت بتلا رہے ہیں کہ الْقُرُّ مِنْهُ ہے یعنی منہو محضوف ہے اسی طرح وَمَنْوَانِ مِنْهُ ہے یعنی منہو محضوف ہے بِقَرِينَةٍ بھئی قرینہ کیا ہے یہ منہو کو کیوں حضف کیا گیا کیا قرینہ ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو جو گندم بیچنے والا ہے وہ گندم کا نرخ ہی بتائے گا گندم کا ریٹ ہی بتلائے گا اور جو گھی بیچنے والا ہے وہ گھی کا نرخ یعنی گھی کا ریٹ ہی بتائے گا کہتے ہیں اس قرینے کی وجہ سے اَنَّا بَائِعَ الْبُرِّ وَالسَّمْنِ کہ گندم اور گھی بیچنے والا لا يُسَعِرُ غَيْرَهُمَا وہ نرخ بیان نہیں کرتا غیرہما ان دونوں کے علاوہ کی بھئی سَعَرَ يُسَعِرُ تَسْعِرُ کا معنی ہوتا ہے قیمت مقرر کرنا لیکن یہاں ہے قیمت بیان کرنے کے معنی میں اس لئے کیونکہ گندم اور گھی بیچنے والا لا يُسَعِرُ غَيْرَهُمَا تو وہ گندم اور گھی کے علاوہ کی قیمت بیان نہیں کرتا وَمَا وَقَعَ ذَرْفًا اور وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو اَيِلْ خَبَرُ الَّذِي وَقَعَ ذَرْفًا زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ بھئی مطن میں آیا وَمَا وَقَعَ اور صاحبِ جامی تفسیر کر رہے ہیں اَيِلْ خَبَرُ الَّذِي وَقَعَ توجہ ہے ایک تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ وَمَا وَقَعَ کے اندر جو مَا آیا یہ مَا موصولہ ہے اور وَقَعَ ذَرْفًا یہ اس کا سلح ہے اور آپ جانتے ہیں اس میں موصول معارفہ ہوتا ہے یاد رکھو یہ جو اسمائے موصولہ ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں یہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں میں جب کہوں گا الَّذِي تو اس سے کوئی خاص متعین چیز مراد ہوگی کیونکہ یہ معارفہ ہے اور معارفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرے تو یہاں ایک تو یہ بتلا دیا کہ یہ مَا اس میں موصول ہے الَّذِي ذکر کیا اور ساتھ اس کا مدلول بھی ذکر کر دیا کہ الَّذِي سے کیا مراد ہے الْخَبَر الْخَبَرُ الَّذِي کہا بتلایا کہ یہ الَّذِي سے خبر مراد ہے تو کہتے ہیں وَمَا وَقَعَ ذَرْفًا اور وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو اَيْ الْخَبَرُ الَّذِي وَقَعَ ذَرْفَ زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ اَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا یعنی وہ خبر جو ظرف زمان یا ظرف مکان یا جار مجرور واقع ہو بھئی مطن میں آیا تھا ذَرْفًا صاحبِ جامی اس کی تفسیر کر رہے ہیں ذَرْفَ زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ اَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ذرف ہونا عام ہے چاہے ذرف حقیقی ہو یعنی جس میں زمانے یا جگہ والا معنی ہو یا ذرف مجازی ہو یعنی جار مجرور ہو جو بھی خبر ظرف واقع ہوگی فَلْأَكْسَرُ مِنَ النُحَاتِ تو اکثر جو نحوی ہیں وَهُمُ الْبِسْتْرِيُّونَ اور وہ کون ہیں بسرا والے ہیں عَلَىٰ أَنَّهُ وہ اس بات پر ہیں کہ أَنَّهُ اَيْلْخَبَرَ الْوَاقِعَ ذَرْفًا یعنی وہ خبر جو ظرف واقع ہوئی ہے وہ خبر جو ظرف واقع ہوئی ہے بھئی دیکھئے مطن میں آیا أَنَّهُ صاحبِ جامی آگے فرمارے ہیں اَيْلْخَبَرَ الْوَاقِعَ ذَرْفًا یعنی حاز امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ اَنَّهُ کی حاز امیر کس کو راجے خبر وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہے وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہے وہ مراد ہے تو یہ تفسیر کی اور اَنَّهُ حاز امیر کا اعراب کیا ہے یہ اَنَّا کا اسم ہے منصوب ہے محلن توجہ ہے یہ منصوب ہے محلن تو آگے جو تفسیر کی اس کا بھی وہی اعراب ہوگا وہ بھی منصوب ہوگی اَيْلْخَبَرَ الْوَاقِعَ ذَرْفًا یعنی وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو مُقَدَّرٌ اَيْ مُؤَوَّلٌ مُقَدَّر کی تفسیر مُؤَوَّل کے ساتھ کی کہ اس کی تاویل کی جائے گی بِجُمْلَةٍ کس کے ساتھ جملے کے ساتھ بھئی کیا مانا جملے کے ساتھ کہتے ہیں بِتَقْدِيرِ الْفِعْلِ فِيهِ فیل کی تقدیر کے ساتھ بَيْزَيْدٌ فِدَّارِ یہ فددار کیا ہے خبر اور یہ خبر ظرف ہے اور خبر جب بھی ظرف واقع ہو تو اس کی تاویل کس کے ساتھ کی جائے گی ظرف جب بھی خبر واقع ہو تو اس کی تاویل صاحبِ کافیہ نے کیا بتلایا اکثر نہوی کیا فرماتے ہیں اس کی تاویل فیل کے ساتھ کی جائے گی یعنی تقدیرِ فیل ہوگا وہاں پر بات سمجھ میں آگئے بھئی یہاں مقدر کی تفسیر کی صاحبِ جامین مؤول کے ساتھ بھئی کیوں تو وجہ یہ کہ اگر مقدر کو اپنے معنی پر رکھیں پھر تو بات بنتی نہیں ہے بھئی کس طرح دیکھو کہتے ہیں وہ خبر جو ظرف واقع ہو فَلْأَكْسَرُ عَلَى أَنَّهُ مقدرون تو اکثر نحوی اس بات پر ہیں کہ وہ خبر مقدر ہوگی انہو کی حاضر امیر کس کو راجے خبر کو تو وہ خبر کیا ہوگی نہیں توجہ نہیں توجہ پھر سنو وَمَا وَقَعَ ذَرْفًا فَلْأَكْسَرُ عَلَى أَنَّهُ مُقَدَّرُون اور وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو جیسے فیدار آیا تھا زیدن فیدار کے اندر تو فَلْأَكْسَرُ تو اکثر نحوی اس بات پر ہیں کہ انہو مقدرون کہ وہ خبر انہو کی حاضر امیر کس کو راجے کی صاحب جامی نے خبر کو راجے کی کہ وہ خبر جو ہے مقدرون وہ خبر کیا ہوگی مقدر ہوگی حالانکہ زیدن فیدار اس کے اندر خبر مقدر ہے یا خبر فیدار لفظوں میں موجود ہے خبر تو فیدار تو لفظوں میں موجود ہے پھر خبر کے مقدر ہونا تو یہاں بات نہیں بنتی تو اسی لئے کہا کہ مقدر یہاں کس معنی میں ہے مؤول اور نیس مقدر کے بعد آگیا آیا بجملتین وہ خبر مقدر ہوگی جملے کے ساتھ یہ بجملتین جار مجرور یہ مقدر کے ساتھ بھی نہیں جڑ سکتا وہ خبر مقدر ہوگی جملے کے ساتھ بھئی کیا معنی بات نہیں بن رہے پھر سنو انہوں نے کیا کہا وہ خبر جو ظرف واقع ہو تو وہ اکثر نحویوں کے نزدیک مقدر ہوگی جملے کے ساتھ حالانکہ وہ خبر تو مقدر نہیں زیدن فداری یہ فدار تو لفظوں میں موجود ہے بھئی اور نیس مقدر ہوگی جملے کے ساتھ یہ بجملتین بھی مقدر سے نہیں جڑ رہا بات واضح نہیں تو صاحب جامی نے بتلایا کہ بھئی یہاں مقدر مؤول کے معنی میں ہے کہ اس خبر کی تعویل کی جائے گی بجملتین کس کے ساتھ جملے کے ساتھ اب بات ٹھیک ہو گئی وہ خبر جو ظرف واقع ہو اس کی تعویل جملے کے ساتھ کی جائے گی یعنی یہاں پر تقدیر فیل مانا جائے گا کیونکہ فیل نکالیں گے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور اگر آپ صفت کا صیغہ نکالیں گے تو وہ تو شبے جملہ بنتا ہے وہ تو جملہ نہیں بنتا بات سمجھ میں آگئی تو اکثر نحوی یعنی جو بسرہ والے ہیں علا انہو وہ اس بات پر ہیں کہ الخبر الواقع ظرفن کہ وہ خبر جو ظرف ہو کر واقع ہو مقدر اے مؤول بجملت وہ مؤول ہوگی جملے کے ساتھ یعنی جملے کے ساتھ اس کی تعویل کی جائے گی بی تقدیر الفعل فیہی فیل کی تقدیر کرتے ہوئے اس میں لئنہو اذا قدر فیہی الفعل یصیر جملتا اس لئے کیونکہ اس کے اندر جب فیل مقدر نکالا جائے گا تو وہ جملہ ہوگا بخلاف ما اذا قدیر فیہی اسم الفعل بخلاف اس کے کہ اس کے اندر اس میں فعل مقدر نکالا جائے کما ہوا مذہب الاقل جیسے کہ کم نحویوں کا مذہب ہے جیسے کہ وہ مذہب جو ان نحویوں کا ہے جن کی تعداد کم ہے وہم الکوفیون اور وہ کوفہ والے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ بسرہ والے کیا فرماتے ہیں زیدن فیدار اس فیدار کے لئے ثبتہ فیل نکالیں گے یعنی فیل نکالیں گے کیا نکالیں گے فیل اور کوفہ والے کیا فرماتے ہیں کہ صفت کا صیغہ نکالیں گے یعنی کہ ثابت ان فیدار کہیں گے وجہ کیا کیونکہ بسرہ والے فرماتے ہیں کہ فیل اس لئے نکالیں گے کیونکہ عمل کے اندر اصل فیل ہے اور فیل سب سے قوی عامل ہے لہذا یہاں فیل نکالنا چاہیے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے خبر مفرد ہونی چاہیے اگر آپ ثبتہ نکالیں گے یہ تو جملہ بن جائے گا اور خبر کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ مفرد ہونی چاہیے اور مفرد تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ یہاں صفت کا سیغہ نکالیں تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا قدر فیہ اسم الفائل بخلاف جب اس کے اندر اسم فائل کو مقدر مانا جائے کما ہوا مذہب الاقل جیسے کہ مذہب ہے ان نحویوں کا جو تعداد میں کم ہیں وہم الكوفیون اور وہ کوفہ والے ہیں فَإِنَّهُ يَصِرُحِينَ اِذِمْ مُفرَدًا اس لئے کیونکہ اس وقت پھر یہ مفرد ہوگا پھر تو یہ جملہ نہیں ہوگا حالانکہ صاحبِ کافیہ کس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ خبر جب ظرف واقع ہو تو وہ مؤول بھی جملہ ہوگی وَوَجْهُ الْأَكْسَرِ اب وہی وجہ بھی ذکر کرنے لگے ہیں جو میں نے بیان کر دی وَوَجْهُ الْأَكْسَرِ اور اکثر نحویوں کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّ الظَّرْفَ لَابُدَّ لَهُ مِمْ مُتَعَلَّقٍ عَامِلٍ فِيهِ کہ ظرف جو ہے ضروری ہے اس کے لئے ایک ایسا متعلق عاملٍ فِيهِ جو اس کے اندر چاہے ظرف مجازی ہو چاہے ظرف حقیقی ان کے لئے کیا چاہیے عامل ضرور چاہیے کہتے ہیں وَوَجْهُ الْأَكْسَرِ اکثر نحویوں کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے یعنی اکثر نحویوں نے جو ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الظَّرْفَ لَابُدَّ لَهُ مِمْ مُتَعَلَّقٍ عَامِلٍ فِيهِ کہ ظرف جو ہے اس کے اندر ضروری ہے کوئی ایسا متعلق ہونہ عاملٍ فِيهِ جو اس ظرف کے اندر عامل ہو وَالْأَصْلُ فِي الْعَمَلِهُ وَالْفِعْلُ اور عمل کے اندر اصل جو ہے وہ فیل ہی ہے فَإِذَا وَجَبَتْ تَقْدِیرُ تو جب تقدیر واجب ہوئی کہ مقدر نکالنا ہے فَالْأَصْلُ أَوْلَى تو اصل یعنی فیل کو کی تقدیر اولا ہے وَوَجْهُ الْأَقَلِّ اور وہ جو تھوڑے نحوی ہیں ان کے مذہب کی وجہ یہ ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ انہو خبر ان کی یہ ظرف جو ہے خبر ہے وَالْأَصْلُ فِي الْخَبَرِ الْإِفْرَادُ اور خبر میں اصل جو ہے وہ مفرد ہونا ہے لہذا صفت کا سیغہ نکالیں گے کیونکہ فیل نکالیں گے وہ تو جملہ بن جائے گا تو کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِي الْخَبَرِ الْإِفْرَادُ اور اصل جو ہے خبر کے اندر وہ مفرد ہونا ہے تو یہ ظرف جو خبر کے مقام میں واقع ہے اس کا جو متعلق ہے وہ مفرد نکالیں گے کیونکہ خبر کے اندر اصل کیا ہے وہ مفرد ہونی چاہیے تو لہذا صفت کا صیغہ نکالیں گے تو پھر ہی خبر مفرد ہوگی اور اگر آپ فیل نکالیں گے پھر تو خبر جملہ بن جائے گی حالانکہ خبر میں اصل کیا ہے مفرد ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ